زندگی کبھی دو جمع دو چار جیسے سیدھے اصولوں کے تحت بسر نہیں کی رہا سکتی یہ تو ضرب اور تقسیم جیسے پرپیچ راستوں سے گزرنے کی عادی ہوتی ہے اس کا ہر زاویہ جیومیٹریکل انداز میں آگئی کے کئی دروہ کر دیتا ہے مگر ایک انسان ہے کہ دولت کی حوث میں قدرت کا نظام اور حساب کتاب کا دن بھلائے بیٹھا ہے جس رستے پر اس کے قدم اٹھ گئے تھے اس کا انجام اگر بھیانک نہ ہوتا تو کیا ہوتا بلک سبدر حیات کی ڈائری سے ایک اور لہو رنگ واقعہ اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادی کے لائبریری آپ سب لوگوں کی حوصلہ فسائی کا بہت بہت شکریہ اسے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آغاز کروں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر چاری رکھئے آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا ایک روز میں تھانے میں بیٹھا روز مرا کے امور نپٹا رہا تھا کہ مجھے بتایا کیا موزہ شمشیر پور میں دوہرے قتل کی ایک وارداد ہو گئی ہے شمشیر پور ایک چوٹا سا گاؤں تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اگرچہ وہ تھانے سے چار مل کے فاصلے پر تھا ان دن وہ تھانوں کی تدات اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی جتنی کی آج کل ہے اور تھانوں کے اندر موجود نفری کا بھی آج کل کی نفری سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اگر مقابلہ نگزیر بھی ٹھہرے تو یہی کہنا مناسب ہوگا کہ یہ مقابلہ ہاتھی اور چوہے کے مابین ہے میں نے اطلاع کنندہ کو فوراں اپنے پاس بلا لیا اس شخص کا نام بشیر لوہر تھا اور وہ موزہ شمشیر پور ہی کا رہنے والا تھا وہ عام سی شکل و صورت اور متناسب بدن کا مالک تھا اس نے چھوٹی سی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی عمر یہی کوئی پینتالیس سال کے قریب رہی ہوگی میں نے بشیر لوہر سے سوال کیا ہاں بھائی کون کون قتل ہوئے ہیں وہ دونوں سگے بھائی تھے تھانے دار صاحب وہ دکی لہجے میں بولا پڑے کا نام فیاز اور چھوٹے کا نام ریاض تھا دونوں گبرو تھے جی تمہارا ان دونوں سے کیا رشتہ ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اس کے انداز سے مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ مقتولین کا باپ نہیں ہو سکتا تھا ہاں البتہ چاچا ماما تایا وغیرہ میں سے کوئی ہو سکتا تھا بشیر لوہر کے جواب نے میرے آخر ذکر اندازے کی بھی نفی کر دی اس نے دلگرفتہ انداز میں بتایا میرے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی جناب بس یہ سمجھ لے کہ ہم سب ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کا پڑوسی ہو جی پڑوسی کیا تم اکیلے ہی اطلاع دینے آئے یا مقتولین کا کوئی قریبی عزیز بھی تمہارے ساتھ ہے میں کیلہ نہیں ہوں جی دو بندے بار برامدے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا لیکن ہم میں سے کوئی بھی فیاض اور ریاض کا رشتہ دار نہیں وہ دراصل بات ہی ہے جناب کے ان کے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس واقعے کی رپورٹ کرنے آپ کے پاس آتا وہ دونوں تو قتل کر دئیے گئے باقی گھر میں ان کی ماں زیادہ ہے یا پھر چھوٹا بھائی فرمان علی جس کی عمر تین سال کے قریب ہے اوہو میں نے متاسفانہ انداز میں کہا کیا ان کا باپ موجود نہیں نہیں جی بشیر لوہار نے نفی میں گردن ہی لائی فتہ محمد کا اندقال ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ شمشیر پور چلتا ہوں تم بھی باہر جا کر برامدے میں بیٹھو اور ہاں یہ تو بتاؤ تم تینوں شمشیر پور سے یہاں کیسے پہنچے ہو شمشیر پور اور میرے تھانے کے بیچ لگ بگ چار ملکی مسافت حائل تھی اور ظاہر ہے وہ پیدل چل کر تو نہیں آئے ہوں گے بشیر لوہار نے میرے صف سار کے جواب میں بتایا جی ہم تانگے میں بیٹھ کر آئیں بہر اسکر اور صدیق موجود ہیں جن میں صدیق ایک کوچوان ہے اور ہم اسی کے تانگے پر سوار ہو کر یہاں پہنچیں کیا اس تانگ میں مزید دو فراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے میں نے پوچھا وہ اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا جی ہاں بہت آسانی سے گنجائش نکل آئے گی میں نے بشیر لوہار کو باہر برامدے میں بیٹھنے کو کہا اور کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا مراد میں نے تھانے کا ایک ہوشیار چاکوچو بند اہلکار تھا اس لئے میں نے اسے اپنے ساتھ شمشیر پور لے جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اسے روانگی سے متعلق مختلف ہدایات دینے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب صدیق و اچوان کے تانگے میں بیٹھے موزا شمشیر پور کی جانب روان دوان تھے اس سفر کے دوران میں میری اسکر صدیق اور بشیر سے اس واردات کے حوالے سے باتچیت بھی جاری رہی تھی اور میں کافی مفید باتیں جاننے میں کامیاب رہا تھا کچھ ہی دیر میں ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ چکے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس گاؤں میں با مشکل اسی نوے گھر آباد ہوں گے ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور سیدھے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دہرے قتل کی یہ واردات ہوئی تھی وہ دراصل مویشیوں والا ایک بارہ تھا جو مقتولین کے گھر کے پچھ وارے میں واقع تھا ہم یکے بعد دیگرے تانگے سے نیچے اترے پھر میں بشیر لوہار کی رہنمائی میں مذکورہ بارے کے اندر داخل ہو گیا جب ہم تانگے کو چھوڑ رہے تھے تو میں نے باڑے کے دروازے پر درجن بھر افراد کا جھمگٹا دیکھا تھا ہم پنگاہ پڑتی وہ دائیں بائیں چھٹ گئے تھے لہٰذا ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑا تھا پولیس کی وردی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے باڑے کے سین میں پہلو با پہلو دو چار پائیاں بچھی ہوئی تھی اور ان دونوں چار پائیوں پر دو لاشیں ڈھکی نظر آ رہی تھی ظاہر یہ ہوتا تھا کہ انہیں بعد میں چادروں سے ٹھاپا گیا تھا میرے حکم پر کانسٹیبل مراد علی نے لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹا کر انہیں قابل مشاہدہ اور قابل معاینہ بنا دیا بشیلوہا نے کچھ غلط نہیں کہا تھا فیاز اور ریاز نامی وہ دونوں بھائی کبرو تھے فیاز کی عمر میرے اندازے کے مطابق بائیس سال رہی ہوگی جبکہ ریاز لگ بھگ انیس سال کا نظر آتا تھا بعد ازا میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا فیاز ریاز سے تین سال بڑا تھا دونوں الگ لگ چار پائیوں پر زندگی سے حالی پڑے تھے اس طرح کہ ان کے وجود کے بلائی حصوں کا خانہ خراب کر دیا گیا تھا دونوں کی لاشیں خون میں لط بط تھی جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر چہرہ گردن سینہ اور دیگر ایزا کو کلہاری کے متدد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا سب سے خطرناک چوٹ خوپڑی اور گردن پر نظر آ رہی تھی جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھی ان لطداد گھاؤ سے ہارج ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کی علاوہ چار پائیوں پر ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا موسم کی خونکی نے ہارج شدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی وہ ماہ اکتوبر کی ابتدائی ایام تھے دن میں موسم خاصا خوشکواہ رہتا تھا کر سونا پڑتا تھا خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنے والوں کو تو چادر یا خیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی مجھے یہ دے کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں مقتول بھائی بغیر کو چھوڑے ہوئے سوئے تھے میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹوائیں تھی وہ ان کا اوڑنا نہیں تھا میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد تھاپنے کے لیے ان پر وہ چادریں ڈالی گئی تھی یا تو قاتل ان کے اوڑنے کے کپڑے ساتھ لے گیا تھا اور یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پرسرار حیرت انگیز خمبید اور حاسی الچی ہوئی تھی اسے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مضاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے جب کسی شخص پر کلھاری کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ مضاحمت ضرور کرتا ہے پھر یہ دو افراد کے قتل کا معاملہ تھا اس میں تو مضاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینا چاہیے تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں رزا کرانہ طور پر قتل ہوئے تھے وہ دونوں بڑی شرافت سے آنکھے بند کیے لیٹے تھے کاتل آیا تیز دار کلھاری کے پی در پہ وار کر کے انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور واپس چلا گیا انہوں نے اس یلگار کے حلاف افتک نہ کی حتیٰ کہ ان کی لاشنوں بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا درجنوں محلق وار کھا کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی جبکہ فطری ردعمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ہر وار پر ان کے بدن تڑکتے اور پھڑکتے اور اس دوہرے قتل کی واردات میں سوچنے اور سمجھنے کے لئے بہت کچھ تھا اور ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا یہ صورتحال مجھے کسی بھی طور حضم نہیں ہو رہی تھی مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ اوڑے بغیر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل ان کے اوڑنے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور دوسری بات یہ بھی تیہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھے انتقامی سازش کے تحت موت کے گھر اتارا گیا تھا اور این ممکن تھا کہ جب ان پر کل ہاریاں برسائی جا رہی تھیں تو ان لمحات میں وہ لوگ گہری اور بے خبری کی نید میں ہوں انہیں کسی خاص طریقے سے بے خبری کی نید میں پہنچایا گیا ہو تاکہ قاتل کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو میں نے تفصیلی معاینے کے بعد دونوں لاشوں کو دوبارہ چادروں سے ڈھکتی آ اور انہیں سرکاری اسبطال پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا فیاض اور ریاض کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میرے خدشات کی تسکین کر سکتی تھی اور مجھے امید تھی یہ تسکین تصدیقی حامل ہوگی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مذکورہ باڑے کا تفصیلی جائزہ لیا باڑے کا رقبہ لگ بھگ آٹھ مر لے رہا ہوگا باڑے کے اقبی حصے میں دو کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایک نسبتاً چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا اور کچھ کھیتی باڑی کا سمان بھی رکھا نظر آ رہا تھا بڑے کمرے میں کوئی قابل ذکر شیعہ موجود نہیں تھی اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا تاکہ بوقت ضرورت وہاں مویشیوں کو پار کیا جاتا تھا دونوں کمروں کے ٹیکنیکل موینے کے بعد میں کوشادہ سہن میں نکل آیا جس کے ایک دیوار کے ساتھ چار مویشی موجود تھے ان میں دو بیل اور دو بھینسیں تھیں ایک بھینس کالی اور دوسری پھوری تھی یہ چاروں بے زبان جانور اپنی کنڈلیوں پر بندے خاص افسوردہ دکھائی دیتے تھے سہن کے دوسرے کونے میں دو بکریاں اور ایک بکرہ بھی بندہ ہوا نظر آیا اس باڑے میں داہلے کے دو دروازے تھے جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا مقتولین کا گھر گلی کے آخری کنارے پر واقعہ تھا یعنی یہ ایک کورنر کا مکان تھا جسے دو گلیوں کا ساتھ میسر تھا بازار کر کے پچھوارے تھے واقعہ تھا جس کا ایک دروازہ اکبی گلی میں اور دوسرا پہلوالی گلی میں کلتا تھا ہم اسی پہلوالے دروازے سے باڑے میں داخل ہوئے تھے جو نسبتاً بڑا تھا سہن میں دو تین کھنے سایہ دار درہت پی اصطادہ تھے میں نے جائب کوا کا نقشہ تیار کیا اور موکہ کی کروائی مکمل کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے پوچھ کچھ کرنے لگا کونسٹیبل مراد علی کو میں نے لاشوں کے ساتھ سرکاری اس بطال بھیج دیا تھا اور اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا میں نے دو تین افراد کو ٹٹول کر دیکھا لیکن ان کی زبانوں سے کام کی کوئی بات نہ نکل سکی اس کے بعد میں بشیر لوہار کی طرف متوجہ ہو گیا یہ شخص مقتولین کا پڑوسی تھا اور اس واقعے کی تلالے کر میرے پاس پہنچا تھا میں نے اسے پوچھا بشیر تمہارے حیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے جناب میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تم ان کے پڑوسی ہو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم اتنا بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے اب غلط نہیں کہہ رہے تھا ندر صاحب وطائدی انداز میں بولا میں ان کا پڑوسی ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں لیکن قتل کی اس واردات کے حوالے سے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اب یقین کریں میں آپ سے بلکل سچ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اب یہ بتاؤ اس واردات کا سب سے پہلا شاہد کون تھا اس نے علچن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا میری بات کا آخری حصہ شاید اس کے پلے نہیں پڑا تھا میں نے فوراں وضاحت کرتے ہوئے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا منظور موچی نے اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا منظور بازو والی گلی سے گزرا تاکہ باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس کی نظر اندر سہن میں چلی گئی جہاں بچی چار پائیوں پر یہ دونوں بھائی خون میں لط پت پڑے تھے اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک جھچری لی پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا میری دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں ہے اور سارا کاؤں جانتا ہے کہ میں صبح صبحرے اپنی دکان پر بیٹھ کر کام شروع کر دیتا ہوں میرا اور مقتلین کا گھر ایک دوسرے سے جڑا ہوئے اور میری دکان کے دروازے اور ان کے گھر کے دروازے میں چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے ان کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص میری نظر میں رہتا ہے منظور موچی نے باڑے والا خونی منظر دیکھ کر مقتلین کے گھر کی طرف دور لگائی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا تھا میری اس پر نگاہ پڑ گئی میں نے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا اور میں نے بسختہ اسے آواز دی او منظورے حیریت تو ہے اس نے چونکر مجھے دیکھا پھر تیزی سے میری دکان میں داخل ہو کر بولا حیریت نہیں ہے بشیرے اس کی خوف صدقی کو دیکھتے ہوئے میں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور پوچھا پر ہوا کیا ہے کچھ مو سے تو بول پیچھے باڑے میں دو لاشے پڑی ہیں وہ سیمے وے لیچے میں بولا میرا خیال ہے فیاض اور ریاض کو کسی نے قتل کر دیا ہے ہو ہو میں نے متعصف آنا انداز میں کہا تم اس واقعے کی اطلاع دینے ادھر آئے ہو ہاں اس نے مکان کی انداز میں سر کو اثباتی جمبش دی میں ان کی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے آواز دے دی میں دکان سے فوراں باہر آ گیا جس دوران میں منظورہ مقتولین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا میں نے باڑے میں جا کر اس کی فرام کردہ اطلاع کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر لی فیاض اور ریاض کی خون آلود لاشیں بے حصو حرکت چارپائیوں پر پڑی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا تھا انداز صاحب اس دوہرے قتل کا لرزہ خیز منظر دے کر میں واپس آیا تو منظور دروازے پر کھڑا زہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا اس کے بعد تو گویا ایک کوہرام مچ گیا زہدہ اپنا دبتہ سمالتے ہوئے ہم دونوں کے ساتھ باڑے میں پہنچی اور اپنی آنکھوں سے فیاض اور ریاض کی کٹی پٹی خون آلود لاشیں دیکھی اس منظر نے اسے بے کابو کر دی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی وہ اتنا بتانے کے بعد پھر رکا گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لیچے میں بولا جناب پھر تو اس واقعے کی حبر پورے شمشیر پور میں پھیل گئے اوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تھانے میں اطلاع دینا چاہیے چنانچہ میں نے صدی کوچوان کو تیار کیا اور ہم اذکر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ کے یہ ہے کل کہانی جناب کافی سنسنی خیز کہانی ہے پھر وہاں پر موجود افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بشیر لوہار سے پوچھا کیا مزور موچی ان لوگوں میں شامل ہے نہیں جناب اس نے میری نگاہ کا تاقب کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آرہا وہ ہوگا تو گاؤں کے اندر ہی نہ جی ہاں اسے کہاں جانا ہے اس نے جواب دیا میں نے پر سوچ انداز میں کہا میں مقتولین کی والدہ کے پاس جا رہا ہوں تو منظور موچی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر میرے پاس لے آؤ بہت بہتر جناب اس نے فرما برداری سے کہا میں نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی فالتو تالہ پڑا ہوئے جی تالہ مل جائے گا اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے تیا کمان انداز میں کہا ابھی گیا اور ابھی آیا سرکار یہ کہتے ہی وہ رخصت ہو گیا اس باڑے میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے دو دروازے تھے ایک وہ بڑا دروازہ جس میں سے ہم اندر داخل ہوئے تھے اور دوسرا چھوٹا دروازہ جو باڑے کی اکبی دیوار میں تھا یہ چھوٹا دروازہ اندرونی جانب سے بند تھا اور اس پر تالہ بھی لگاوا تھا بشیلوہار سے میں نے جو تالہ مگوایا تھا اسے میں بڑے دروازے پر لگانا چاہتا تھا تاکہ جائے وہ گواہ کو محفوظ کیا جا سکے یہ کچھ اس نویت کی واردہ تھی کہ ان ممکن تھا قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے مجھے بقاعدہ کھرا اٹھوانا پڑتا اور اس کام کا نکتہ اگاز یہ بڑا ہی تھا تھوڑی دیر کے بعد بشیلوہار تالہ اور چابی لے کر آ گیا میں نے بڑے کا بڑا دروازہ باہر سے بند کیا اس کی کنڈی چڑھا کر تالہ لگایا اور خود زادہ پروین سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا دونوں لاشوں کی حالت چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ واردات ایک سنگین انتقامی کاروائی کا نتیجہ ہے قاتل جو کوئی بھی تھا وہ ان دونوں بھائیوں کے لئے اپنے دل و دماغ میں نفرت کا بڑا زہیرہ رکھتا تھا اس تناظر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ زادہ اپنے بیٹوں کے کسی ایسے دشمن سے واقف نہ ہو جو اس حد تک چلا گیا تھا زادہ پروین کو دے کر مجھے ایک چھٹکا لگا میں نے سوچا تھا کہ وہ پینتالیس پچاس کے پیٹے میں ہوگی لیکن وہ کسی بھی طور تیس سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی میں نے اپنی حیرت کو فیلحال ظاہر نہیں ہونے تھی اور ہم دردی بری لے جے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا زادہ مجھے اس خولناک واقع کا گہرا دکھ ہے اور میں تمہارے رنج میں برابر کا شریک ہوں تم فکر نہ کرو میں بہت جل تمہارے بیٹوں کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا اس وقت ہم دونوں زادہ کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور اس کمرے میں ہم دونوں کے سوار کوئی نہیں تھا اس واقعے کی خبر عام ہونے کے بعد زادہ کا گھر گاؤں کی عورتوں سے بھر گیا تھا وہ سب اس سے ہمدردی اور تازیت کے لیے آئیں تھی جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی وہاں چار پانچ عورتیں موجود تھیں اس لئے پوچھ کچھ کی خاتل میں زادہ کو لگ کمرے میں لے گیا زادہ کا تین سالہ بچہ فرمان علی بھی انہی عورتوں نے سنبھال رکھا تھا وہ میرے اظہاری ہمدردی کے جواب میں بولی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ فیاض اور ریاض کا قاتل جتنی جلدی ممکن ہو سکے جل کی صلاحوں کے پیچھے چلا جائے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے تمہارے تعبون کی ضرورت ہوگی بتائیں میں آپ سے کہ کیا تعبون کروں اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اس کی آنکھوں میں مجھے ایک انجانی سی سرد مہری محسوس ہوئی اس کے دو بیٹوں کو بڑے بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس اندھوناک موقع پر ایک ماں کا جو فطری رد مل ہونا چاہیے تھا وہ مجھے زادہ کے انداز و تاثرات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ رو رہی تھی پریشانی و دکھ کا اظہار کر رہی تھی رنجیدہ و دکھی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں موت کا دیا واداک کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ آنکھیں کر وہ عذیت کے مفہوم سے خالی تھی تمہارے تعبون کے بغیر میرے لئے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا تو مجھے بتاؤ گی کہ ان دونوں بھائیوں کو کس نے قتل کیا ہے اگر مجھے قاتل کا پتہ ہوتا تو میں جا کر اسے کردن سے نہ پکڑ لیتی وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی آپ ہی عجیب بات کر رہے ہیں تیندر صاحب میں نے کوئی عجیب بات نہیں کی ہے زیادہ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم اس وقت دکھی اور پریشان ہو اس لئے تمہیں ایسا محسوس ہوئے ورنہ میں تو دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی کس کس سے دشمنی تھی میرا سوال سن کر زیادہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمدار ہوئے جیسے وہ مجھے کوئی واضح جواب دینا چاہ رہی لیکن اگلی لمحے اس نے ارادہ بدل دی اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولی وہ دونوں تو بہت ہی نیک اور شریف تھے کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا مگر وہ بولتے بولتے ہاموش ہوگی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ چماتے ہوئے کہا زیادہ بی بی انہیں جس بدردی سے فنا کے گھاٹ اتارا کیا یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہوگا انسان کے جہاں دس دوست ہوتے ہیں وہاں انہی دوستوں کے اندر یا باہرے کا دشمن بھی موجود ہوتا ہے اور یہ جو تم بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس وارداد کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو مجھے فیاض اور ریاض کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ان کے قاتل کوئی برتناک سزا ہو میں نے بتایا ہے نا میری شدہ سے یہ خواہش ہے کہ ان کا قاتل چلدہ چلد پھانسی لگ جائے وہ اس راری لہجے میں بولی آپ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ نکالیں کیا ہوا جو میں ان کی سگی ماں نہیں ہوں زیادہ پروین کے آخری جملے نے میرے ذہن میں اُبھرنے والے بہت سے سوالات کا مو بند کر دیا میں نے ہم دردی بھرے دوستانہ لہجے میں کہا زیادہ تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو میرے اندازے کے مطابق تم زیادہ زیادہ تیس سال کی ہوگی ایک تیس سالہ عورت کے بیٹے انیس سو بائیس سال کے تو نہیں ہو سکتے نا آخری جملہ میں نے اس کی زبان روان کرنے کے لئے ادا کیا تھا وہ جلدی سے بولی میں اس وقت اٹھائیس سال کی ہوں میں فیاض اور ریاض کی سوتیلی ماں ہوں فتح محمد نے پانچ سال پہلے مجھ سے شادی کی تھی لیکن افسوس کے پچھلے سال وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہم دونوں کی نشانی فرمان علی ہے اتنا بتا کر اس نے افسردہ انداز میں گردن چھکا لی مجھے اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لختے جگر کی عبدی جدائی کا غم نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ فیاض اور ریاض نے اس کی کوک سے جنمنی لیا تھا جب ہی زہادہ کی سوگواری میں وہ تڑک نظر نہیں آتی تھی زہادہ اٹھائیس سال کے ایک بھرپور اور چوان عورت تھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک پرکشی شورت تھی فتح محمد نے اگر بڑھاپے میں سے شادی کی تھی اور ایک بچے کا باپ بن گیا تھا تو اس کا سبب زہادہ کے حسن و جوبن کی شکل میں نظر آتا تھا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ زہادہ کو بڑے فتح محمد میں کیا دکھائی دیا تھا میں نے زہادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ فیاض اور ریاض تمہارے سگے بیٹے تھے یا سوتے لے اسے قدر کوئی فرق نہیں پڑتا میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی علمناک موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے میں تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں ساتھا آپ کا بہت بہت شکریہ تھا اندار صاحب وگردن اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میں چونکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہوں اس لئے چاہتا ہوں کہ فیاض اور ریاض کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے مجھے امید ہے کہ اگر تم مجھ سے مناسب تعبون کرو تو وہ کوئی حاصل بات نہیں تھی وہ میری بات پوری ہونے سے پہلی بول اٹھی بات حاصل تھی یا عام تم اس کی فکر میں نہ پڑو میں نے دوستانہ انداز میں کہا بعض اوقات ایک معمولی اور غیر اہم بات بھی نتیجہ خیل ثابت ہوتی ہے تم اسے کچھ نہ چھپاؤ میں تمہارا حمدد اور خیر خواہ ہوں وہ چند لمحات تک متضبضب رہنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولی پتھانے دار جی دراصل میرا دھیان سفدر کی طرف جا رہا تھا سفدر میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا یہ سفدر کون ہے سفدر اسی گاؤں میں رہتا ہے اس نے بتایا فضول اور عوارہ گرد انسان ہے مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں پھاتا ٹھیک ہے یہ سفدر بہت ہی بیکار شخص ہوگا میں نے کریدنے والے انداز میں کہا لیکن فیاز اور ریاض کے قتل کے سلسلے میں تمہارا دھیان سفدر کی طرف کیوں چلا گیا اس کا مقتولین سے کیا تعلق ہے مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زہادہ کی زبان سے کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہے جو مجھے دونوں بھائیوں کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا میں پوری توجہ اسے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا چند لمحہ تک ہموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا اور وہ جی پچھلے دنوں سفدر کا ان دونوں بھائیوں سے اچھا حاصل جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑا؟ میں نے پر سوچ انداز میں کہا اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی اب میرا حیال ہے میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں وہ گہری سنجیدگی سے بولی اہاں ہاں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا جب تک تم کھل کر نہیں بولو گی بات بن نہیں سکے گی اور میں بھی خامہا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا تھانے دار جی وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی دراصل سفدر اپنی پوری ماں اور جوان بہن کے ساتھ رہتے ہیں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہ کوئی بقاعدہ کام دھندہ نہیں کرتا تھوڑی بہت بدماجی اور گھنڈا کر دی یا کہیں چھوٹا مٹا کام مل گیا تو کر لیا اس کی ماں کریمہ بی بی کو پوری طرح دکھائی بھی نہیں دیتا وہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی سفدر کی بہن نازو ہی بڑی ماں کا خیال رکھتی ہے اور یہ تو سفدر کے ہانگی حالات ہیں میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تم نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ مقتولین کا کس بات پر سفدر سے جھگڑا ہوا تھا میں اسی طرف آ رہی ہوں تاندار جی وہ بڑی رسان سے بولی دراصل سفدر کے ہانگی حالات کا اجازہ لیے بغیر آپ جھگڑے کی وجہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے میں نے ابھی سفدر کی چھوٹی بہن نازو کا ذکر کیا ہے نا وہی سارے جھگڑے کی بنیاد ہیں اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی لیکن اللہ نے شکل و صورت اچھی دی ہے بلکہ بہت اچھی دی ہے اور اسی شکل و صورت نے ریاض کا دماغ خراب کر دیا تھا وہ نازو پر مر مٹا تھا اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ہموش ہوئی اس بار میں نے اسے رکنے ٹکنے کی کوشش نہیں کی اس نے کہانی میں نازو کے کردار کو شامل کر کے میرے جذبہ تجسس کو ہوا دے دی تھی لیکن میں دم سادے بیٹھا رہا مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان سے کوئی نہائیتی سنسنی خیال زن کے شاف ہونے والا ہے چند لمحات کی ہموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا ریاض اور نازو نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا کبھی کھیتوں میں کبھی رات کی تاریخی میں ٹیوویل کے پیچھے کبھی زہیرے کے اندر زہیرے سے اس کی مراد کرنے درہتوں کا وجون تھا جو شمشیر پورکیس اور سبس کھیتوں سے جڑا ہوا تھا آپ سمجھ دارا ہے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ چوری چھپے کی ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس نے توقف کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور مزید بتانے لگی نازو ریاض کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہ رہ سکا ان کے تعلقات کی خبریں اڑ کر سفدر تک بھی پہنچی اور اس گھنڈے کا دماغ خراب ہو گیا اس سے پہلے کے بعد بہت زیادہ بڑھ جاتی لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں جھگڑنے سے رکھ دیا اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی مجھے اور فیاس کو اس معاملے کی سنگن تو تھی لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی ہونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آہندہ وہ نازوں سے نہیں ملے گا ہم مطمئن ہو گئے لیکن اس نے پرہ سرار انداز میں رکھ کر مجھے دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے بھی بولی لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا اور چوری چھپے نازوں سے ملنے کا سلسلہ چاری رکھا چند روز بعد ریاض اور فیاس کیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ سفدر اچانک ان کے سامنے آ گیا اس وقت سفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں لوگوں کا خیال ہے وہ مختلف قسم کے جرائے میں ملویس رہتا ہے اور سفدر سے اس کی بڑی کاری دوستی بھی ہے لاکھو نے اس روز ریاض سے کہا اسے آخری وارننگ سمجھ لو میں اپنے الفاظ دھورانے کا عادی نہیں ہوں جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے انہیں میں پھر اپنے مقصود طریقے سے سمجھا دیتا ہوں اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ زندگی پر اور زندگی کے بعد بھی وہ میرا نام سن کر تھر تھر کامپنے لگتے ہیں سفدر کی چھوٹی بہن نازوں سے دور رہو لیکن ریاض کا تو اب اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے فیاض نے حیرت پھرے انداز میں کہا ہم نے اسے سمجھا دیا ہے شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی لاکھو ایک چھٹکے سے ریاض کی جانی مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا اوئے بھونڈے عاشقی اولاد کیا تم پچھلی جمرات کو نازوں سے نہیں ملے تھے ادھر کھڑی فصل میں بتاؤ اپنے بھائی کو کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی کوئی جواب دینے کی بجائے ریاض نے کردن چکا لی جو اس بات کا اقرار تھا کہ لاکھو کے کہے کے مطابق وہ پچھلی جمرات کو نازوں سے ملنے کھیتوں کی طرف گیا تھا اور موقع پر فیاض نے اپنے بھائی کی حمایت لیتے ہوئے قدر سخت لیجے میں کہا تم میرے بھائی کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو ذرا اپنے دوست زفدر کی بہن کو بھی تو سمجھاؤ وہ کیوں ریاض سے ملنے کے لیے آتی ہے میرا خیال ہے لاکھو نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خطاناک لہجے میں کہا ریاض کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے تمہاری حمایت ہی نے اس لڑکے کا دماغ خراب کیا ہے لاکھو کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو اس وقت فیاض سمجھ نہ سکا اور معاملہ رفع دفع کر کے وہ ریاض کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا زیادہ پروی نے دکھی انداز میں بات ہتم کی اور امید افسان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا زیادہ تم نے جو کہانی سنائی ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی موت میں سفدر یا لاکھو کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں ان دونوں بندروں کو اچھی طرح چیک کروں گا سفدر تو شمشیر پوری کا رہنے والا ہے کیا لاکھو بھی نہیں جی وہ میری بات پوری ہونے سے پہلی بولو ٹھیک لاکھو کا تعلق چیاں والی سے ہے جو ہمارے گاؤں سے دو میل دور مغرب میں واقع ہے وہ سفدر سے ملنے ہی ہاں آتا رہتا ہے تم فکر نہ کرو زیادہ میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا اس واردات میں سفدر اور لاکھو ملوث ہیں یا کوئی اور شخص میں قاتل کی تلاش میں مغرب مشق شمال جنوب ہر سمت میں جاؤں گا میں لمحے بر کو سانس لینے کے لئے متوقع اپنے اضافہ کرتے ہوئے کہا بس تم میرے دو سوالات کے جواب مزید دے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ جلد از جلد قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں جی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں اور دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ میں زہدہ سے کوئی سوال کرتا کمرے کے بار کسی بچے کی رونے کی آواز ابری زہدہ نے تڑپ کر دروازے کے سمت دیکھا جو بھیڑا ہوا تھا اس کی نگاہ دروازے سے پلٹ کر میری طرف آئی پھر استراری لہجے میں اس نے کہا میرا فرمان رو رہا ہے اس کے دودھ کا وقت ہو گیا اگر آپ اجازت ہے تو میں دس پندرہ منٹ میں اسے کچھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں کسی ماں کو اس کے روتے بھی لگتے بچے کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا حاصل طور پر ان لمحات میں جب بچہ کچھ کھانے کی طلب محسوس کر کے بھوک سے رو رہا ہوں لہٰذا میں نے زہدہ کو کمرے سے باہ جانے کی اجازت دے دی تھوڑی دیر کے بعد زہدہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آگئی بہر سے آپ فرمان کرونے کی آواز نہیں آ رہی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں کی گھوٹ کی مقصود حرارت میں شکم سیر ہونے کے بعد پر سکون ہو گیا میں نے زہدہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا زہدہ دن چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن رات میں آج کل اچھی ہاسی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ چھوڑے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے ایسے موسم میں وہ دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے اور وہ بھی کھلے آسمان میں اس طرح کہ انہوں نے کچھوڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی اس نے تحمل سے میری بات سنی اور بولی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بغیر کچھوڑے باڑے میں نہیں سوتے تھے ان کی چار پائیوں پر سیرہانوں کے علاوہ کیس بھی رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو تھانے دار جی آج کل شمشیر پور میں دھوڑ ڈنگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ادھر باڑے میں ہمارے اچھے حاصل مویشی بندے ہوئے ہیں پچھلے چند روز سے ریاض اور فیاض آپ نے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے بس اتنی سی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے زیادہ میں نے اس کے ہموش ہونے پر کہا لیکن جائے وکوا سے کیس تو نہیں ملے یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کیس بھی اپنے ساتھ دے گیا ہے بات تو واقعی عجیب ہے جناب وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چار پائیں اوپر کیس رکھے تھے میں ہی شام کے وقت ان کی چار پائیں اوپر بستر وغیرہ بچھاتی ہوں اور پچھلی رات بھی میں نے ان کی چار پائیں اوپر تکی اور کیس رکھے تھے دونوں کیس کیسے غائب ہو گئے یہ بات تو میری بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جی اس کے بعد وہ گمشودہ کیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی زہادہ کے مطابق ان میں سے ایک کیس چٹا سفید تھا جس کے دونوں سیروں پر صرف بارڈر بناوا تھا جبکہ دوسرا کیس کریم کلر کا تھا اور اس کا بارڈر ہرے رنگ کا تھا زہادہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح و اطلاع ملنے پر وہ بارڈے کی طرف گئی تو واقعی بستروں پر کیس موجود نہیں تھے لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو اٹھاپنے کے لئے دو چادریں لادی تھی میں نے پوچھا زہادہ رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں بارڈے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند تو کر لیے کرتے تھے نا مظاہر ہے جی ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ وہ عام سے لہجے میں بولی میں نے کہا اس صبح بارڈے کا بڑا دروازہ کھلا پایا گیا تھا جب ہی منصور موچی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے بارڈے کے اندر وہ ہونچکا منظر دیکھ لیا منظورے سے یہ بات بشیر لہار تک پہنچی اور پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ قاتل ہالستن ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ ہتانے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا اگر وہ کوئی دنگر چور ہوتا تو بارڈے سے مویشی گائب ہو جاتے اور وہ دونوں بھائی محفوظ رہتے بارڈے کی دیوار زیادہ انچی نہیں قاتل دیوار پھلان کر اندر آیا ہوگا اور ان کا کام تمام کر کے واپس جلا گیا واقعی میں اس نے بارڈے کا بڑا دروازہ استعمال کیا اور جاتے ہوئے وہ دروازے کو کھلا چھوڑ گیا ہاں جی محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے وہ تائیدی انداز میں بولی میں نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیا جی وہ جلدی سے مستفسر ہوئی میں نے پرسوچ لہجے میں کہا زیادہ جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے حاصل طور پر جب حملہ ور کلہاری سے وار کر رہا ہو لیکن ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر و سکون سے پڑی ملی ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قاتل کی منشاہ کے سامنے افتق نہیں کی اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے میں لمحے ور کے لئے خاموش ہوا تو زیادہ نے استراری لہجے میں پوچھا تھا ندار جی آپ کیا سوچ رہے ہیں میرے اندازے کے مطابق میں نے مدستور پر خیال انداز میں کہا جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاری کے وار کر رہا تھا تو وہ بچیرے کسی مضامت کے قابل ہی نہیں تھے جی کیا مطلب ہے آپ کا اس نے چونکر میری طرف دیکھا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ان لمحات میں ریاض اور فیاس کسی شیعہ کے زیرے اثر دنیا مافیہ سے بے قبر تھے وہ آخری درجہ پر کرانٹا غسیل ہو چکے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اس نے علشن سزا نظروں سے مجھے دیکھا میں نے کہا یہ تو مجھے تم ہی بتاؤگی میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی پھر باکلار برے لہچے میں بولی میں کیا مجھے کیا پتا جی میں چند لمحات تک گہری اٹھٹھولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا میرے اس افسار نے اسے اچھا خاصہ بیچین کر دیا تھا اس بیچینی میں پریشانی بھی شامل تھی دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ کچھ کی جار ہی ہو تو ان کی حالت اتنی ہوتی ہے میں نے بھی زیادہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا کھما پھیرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا زیادہ میں نے متحمل لہچے میں اسے پوچھا مجھے بتاؤ رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے یہی کوئی نو وجہ جی اس نے متضبزوب لہچے میں جواب دیا اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی میں نے پوچھا بلکل تڑکے جناب اس نے بتایا وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے اور پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹ کھڑا کر مجھے جگایا اور یہ حبر بھی دیکھ کے اس نے جملہ دھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چھپ ہو گئی میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام چاری رکھا جب اس کی حالت قدر اسمبلی تو میں نے پوچھا زیادہ کے پچھلی رات بھی وہ نو بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے چیپ چی ہاں اس نے بتایا وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے پھر تمام مبیشیوں کو چارہ بغیرہ آ کھلاتے اور اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے رات کے کھانے کے بعد ہم سب میں تھوڑی باتچیت ہوتی اور لگ بگ نو بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے آپ لوگوں کی زمین کتنی ہیں میں نے پوچھا دس کے لیے جناب اس دس اکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا نہیں جی اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا کھیتی بڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے تم نے رات کو کھانے میں کیا بکایا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے وہ افسردگی سے بولی میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے اس کے ساتھ ہی کھیر بھی تھی دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے میں نے سرسری لہجے میں پوچھا کیوں جی وہ متضبزب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ اس کا کیا کریں گے کرنا کیا زیادہ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہے سوچا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چک لوں گا ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے موقع محل و صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے ابھی ابھی اس گھر سے دو لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے سبطال بجھوائی کی تھی اور میں مقتولین کی ماں سے ابھی ابھی اس گھر سے دو لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے سبطال بجھوائی کی تھی اور میں مقتولین کی ماں سے دوپیر کے کھانے کی بات کر رہا تھا دراصل یہ سب کچھ میں خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا اقل مند سامن کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا چند لمحات تک متضبضب رہنے کے بعد وہ بولی آپ تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے میں نے رات ہی کو ہنڈیا اور پتیلے دو کر رکھ دیئے تھے ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے میں نے گہری سانس حارج کی مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی دراصل میں اس کھانے کا لیبورٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا جسے کھا کر وہ دونوں ایسی گفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انہ لیلا ہونے کی بھی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زادہ سے پوچھا کیا تم اس کاؤں میں کے لیے رہتی ہو تمہارے عزیز رشتے دار مجھے نظر نہیں آئے باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہاری رشتے دار تو نہیں لگتی آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی یہ گاؤں کیا نسے بہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتے دار موجود نہیں بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے سلطان تمہارے اطائعزاد کا نام ہے میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا جی ہاں اس نے اس بات میں گردن ہلا دی میں نے مزید پندرہ منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایت دینس کے ساتھ اس عظیم ثانیہ پر اسے تسلی تشفی بھی دی وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو وہ ڈھونڈ نکالوں گا اور اس توران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتا چلے تو وہ فوراں مجھے بتائیں اس نے سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت کو ذہن میں رکھے گی میں زہادہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا مجھبر نظر پڑی تو وہ میری جانی بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھولا تانیدار صاحب یہ اپنا منظور ہے جی منظور موچی ہو میں بے سختہ ایک گیری سانس لے کر رہا گیا منظور موچی کی عمر ساٹھ سے متجاویز دکھائی دیتی تھی اس کی داڑی اور سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے وہ ایک پستا کامت اور اکھرے بدن کا مالک تھا منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاس کی کٹی پٹی لاشوں کو بڑھے کے اندر چار پائیوں پر پڑے دیکھا تھا میں منظور موچی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہاں چاچا منظور ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے بڑھے کے اندر کیا دیکھا تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح اس گلی سے گزرا تو بڑھے کے کھلے دروازے میں سے اس نے ایک ہونچ کا منظر دیکھا وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب چایا کرتا تھا لیکن پہلے جب بھی وہ بڑھے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا دروازہ تو کھلائی ہوا کرتا تھا مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے اور سوئے ہوئے بھی ایسے کہ خدا کی پنا وہ یہاں تک بتانے ان کے بعد ہموش ہو گیا اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف صدگی کے اثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے اپنی بات کے احتتام پر اس نے ایک چھچری بھی لی تھی میں نے اسے پوچھا چاچا کیا تمہیں پتا تھا کہ ریاض اور فیاض آج کل بڑھے کے اندر سو رہے ہیں جی سرکار یہ بات تو پورے پینڈ کو پتا ہے اس نے اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے کہا آج کال اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتے ہو رہی ہیں جس کسی نے بھی مال موویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں آپ کو تو سب پتا ہے جناب یہ سچ ہے کہ موویشیوں کی چوری کے قدو کا واقعات پیش آئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے موویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے بہر الکا ہوتے ہاتھ میں کسی بھی ناہشکوار واقعے کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی میں نے منظور موچی کی بات کے جواب میں کہا ہاں چاچا سارے حالات میرے علم میں ہیں میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں جتنہ خوف و حراس لوگوں میں پایا جا رہا ہے میرے حال میں موضہ شمشیر پور میں تو ابھی تک ایک مرگی بھی چوری نہیں ہوئی خیر چاچا تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھی اور زادہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہو گئی تم دونوں نے زادہ کو سورتحال سے اگاہ کر دیا ترا سوچ کر بتاؤ چاہے وقوع پر تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی مثلا کوئی بھی ایسی شاہ ہے جیسے دیکھا تم چونک اٹھے ہو ہاں بھی کمال کرتے ہیں جناب وہاں کے سکیڑ کر بولا اس سے زیادہ غیر معمولی اور اہم بات ارکے آؤ سکتی ہے کہ دو چوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا میں تو کہتا ہوں اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے بشیر لوہار نے فسودہ لہجے میں کہا ابھی ایک سال پہلے ہی ان کا باپ فتح محمد خون تھکتا وہ مرا ہے اور اب یہ دونوں خون میں لطپت پتہ نہیں خون کا یہ بہاو آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا خون تھک کر واقعہ ہو جانا ہے والی موت کو عموماً ٹی بی کے کاتے میں ڈالا جاتا ہے آج کال تو اس مرض کا بڑا آسان علاج دریافت ہو چکا ہے لیکن ان زمانے میں اس موزی مرض کو بڑا ہی خطرناک اور نقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا ٹی بی در حقیقت موت ہی کا دوسرا نام تھا جو ایک دم نہیں بلکہ دھیرے دھیرے آتی تھی میں یہ تو جانتا تھا کہ کوئی سال بھر پہلے فتح محمد کا اندقال ہو گیا تھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کس کی موت کا سبب کیا رہا تھا میں نے بشیر لوہار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا اس نے حیرہ سے میری طرف دیکھا اور بولا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب تم نے بتایا ہے نا کہ وہ خون تھکتا وہ مر ہے میں نے اس افسار کیا اس کا کیا مطلب ہوا وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وضاحت کرتے ہوئے بولا فتح محمد کو کوئی ٹی بی شی بھی نہیں تھی سار سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا ٹی بی کا مریض تو آپ جانتے ہیں صحت کے کون کون سے مسائل کا شکاہ رہتا ہے خون تھکنے کا مرحلہ تو بہت بات میں آتا ہے پہلے اس کی صحت کا کبارہ ہوتا ہے چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ تو ساتھا پاتھا کی مثال تھا جناب یہی دیکھیں نا پانچ سال پہلے اس نے زہادہ سے شادی کی اور پھر اگلے ہی سال ایک بیٹے کا باپی بن گیا ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جھرت کہاں ہوتی ہے یہ مرس تو سب سے پہلے مریض کے اعتماد پر حملہ ور ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی مروسہ نہیں رہتا کجا یہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے بشیرے میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا مجھے یقین آ گیا کہ تم نے ٹی بی پر بڑی ریسرچ کر رکھی آپ ذرا یہ بھی بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی ٹی بی پر ریسرچ کرنے والی بات آپ نے بلکل ٹھیک گئی ہے جناب وہ مضبوط لہجے میں بولا دراصل میرے ہاندان میں دو تین امواد اس مرس کی وجہ سے ہو چکی ہیں جن میں ایک تو میرے والد صاحب تھے مجھے اس مرس کے مریض کو بہت قریب سے دیکھنے پرکنے اور برتنے کا موقع ملا ہے اور جہاں تک فتح محمد کی موت کا تعلق ہے رات کو اچھا حاساس ہویا تھا آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑھا اٹھ کر بیٹھ کے اور بس کھانستا چلا گیا دونوں بیٹوں زیادہ پریشان ہو گئے ریاض میرے پاس آئے اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں نفرون ان کے ساتھ ہو لیا فتح محمد کے پاس پہنچا اسے عجیب حالت میں پایا وہ پیٹ کی تکلیف سے دھورہ ہوا جارہا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دردے کلنج میں مبتلا ہو اس سے پہلے میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا اس نے خون کی الٹی کر دی پھر ایک اور الٹی خون اس کے موہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو یا کسی نے اسے اندر سے زبا کر دیا ہو پھر اس نے دم دے دیا وہ خون تھکتا تھکتا مر گیا مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیرے مزور موچی نے حیال آرائی کرتے ہوئے کہا اس وقت میں نے بھی یہی کہا تھا اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور صفاق ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارہ لیتے ہیں اور پھر کالا جادو تو ایک حقیقت ہے وہ اسے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور ہے بشیر لہا نے تائدی انداز میں کہا لیکن یہ بات اکل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے دو چوان بیٹوں کی لمناک موت کے مناظر چل رہے تھے اور ان کے قاتل کے سنسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا زہادہ نے نازو اور سبدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا لہذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھ لیا میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر بھی چل رہا تھا میرے صفصار کا انداز پڑا پرسرار اور آزدارانہ تھا بشیر اور منظورے نے بیعک وقت چونکر میری طرف دیکھا ان کے چہروں رانکھوں میں خاص قسم کی سنسلی خیزی پائی جاتی تھی میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے شمشیر پور میں ہی رانجہ کی یہ کہانی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی سبتر کوئی اچھا آدمی نے اسے بدماشی گھنڈا گردی کا بڑا شوق ہے بلکہ گاؤں سے بھار بھی ایسے ہی گھنڈے ہیں ناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں مثلا لاکھو بدماش جو موزہ چھیاں والی میں رہتا ہے جی ہاں حقیقت تو یہی ہے انہوں نے بیعک زبان ہو کر کہا ما شاء اللہ آپ دونوں بڑے سمجھتار اور تجربے کا انسان ہو میں نے باری باری بشیرے اور منظورے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کی مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا کچھ دن پہلے سفدر اور ان دونوں بھائیوں میں اچھی حاسی تلح کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ سفدر نے انہیں خضرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی اس دوہرے قتل کی واردات میں سفدر کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا مگر کیا بشیرے میں نے تیز آواز میں پوچھا اس نے جواب دیا میرے علم کے مطابق سفدر تو کل صبحوں سے کہیں گیا ہویا وہ گاؤں میں موجود نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں ہے یا گاؤں سے باہر میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا پھر پوچھا وہ کہاں گیا ہویا یہ تو مجھے پتا نہیں جناب وہ بے بسی سے بولا منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا پتر تھانے دارا آپ ایسا کرو سفدر کے گھر جا کر پتا کرو اس کی بوڑی والدہ اور بہن گھر پر ہی ہیں سفدر کے بارے میں وہی کچھ صحیح بتا سکتی ہیں ہاں جی بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا منظورہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے میں نے مزید دو چار سوالات کر کے انہیں فارق کر دی اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے سفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی جب میں جانے لگا تو بشیر لوہار نے مجھ سے پوچھا تھانے دارا سب بارے پر آپ نے جو تالہ لگا دیا ہے اس کی چابی آپ کے پاس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں نصف درجن سے زیادہ جانور بندے ہوئے ہیں اس واردات کے ہنگامے کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں صبح بھی کچھ کھانے کو دیا گیا ہے یا نہیں اور آگے شام بھی ہونے والی ہے اس نے ایک اہم نقطے کی طرف میری توجہ دلائی تھی میں نے اس خیال سے بارے کو لوک کر دیا تھا کہ اگر کسی کھوجی کی مدد سے قادل کا سراغ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آسانی رہے لیکن زیادہ کی زبانی سفدر اور نازو والا جو معاملہ مجھ تک مہنچا تھا اس کی روشنی میں کھوجی سے زیادہ سفدر اور لاکھوں پر توجہ دینے کی ضرورت تھی محض کھوجی کے کام کے لیے نصف و درجن چانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا سکتا تھا لہٰذا میں اپنا فیصلہ بدل میں ذرا بھی دیر نہ لگائے میں نے اپنی جیب میں سے باڑے پر لگے ہوئے تالے کی جابی نکالی اور اسے بشیر لوہار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ تم اپنے پاس رکھ لو وہاں پر موجود چانوروں کو صبح و شام چار اور پانی دینا تمہارے ذمہ داری ہے اور ہاں چوری چکاری کا خیال دل سے نکال دو تمہیں رات کو باڑے کی نگرانی یا خفیہ حفاظت کی ضرورت نہیں با سونے سے پہلے تالہ وغیرہ چک کر لیا کرنا ٹھیک ہے جناب وہ فرما برداری سے اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا لیکن اگر زہدہ نے اس بات پر کوئی ادراز کیا تو میں کیا کہوں گا تم کہہ دے نا کہ یہ ڈیوٹی میں نے تمہارے سپرد کی ہے میں نے کہا ویسے مجھے نہیں امید کے زہدہ کہ تمہارے اس حمل پر کوئی ادراز ہو وہ اس وقت ایک مسئیبت میں گری ہوئی ہے اسے آپ لوگوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے اس کا کوئی قریبی عزیز رشتے دار تو ہے گاؤں کے لوگی اس کے رشتے دار ہیں اور پھر تم تو اس کے پڑوسی بھی ہو تمہارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس تابون پر وہ کوئی ادراز نہیں کرے گی اور اگر بالفرض محال اگر اس نے تمہیں منع کیا یا تمہاری پر خلوص کوشش پر کوئی ادراز کیا تو تم اس سے کوئی زد بحث نہ کرنا خموشی کے ساتھ پاڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا ہاں یہ ٹھیک ہے وہ اتمنان پھرے لیچے میں بولا آپ نے میرے ذہن سے ایک بوجھ اتار دیا ہے بوجھ ذہن پر ہوئی ہے دل پر بڑی خرابی پیدا کرتا ہے میں نے ٹہرے وے لیچے میں کہا اگر تمہارا ذہن اس معاملے میں حلقہ پھلکہ ہو گیا تو میں چلتا ہوں منظور موچی نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا تانے دار صاحب میں اسی طرف جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو سفدر کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں میں ہموشی سے منظورے کے ساتھ ہو لیا شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے میں اس وقت کانسٹیبل ارشد کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر موزہ چیاں والی جا رہا تھا دوپہر کے وقت میں سفدر کے گھر گیا تھا اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی بڑی کریمہ بی بی ہی نے مجھے بتایا کہ سفدر اپنے دوستے ملنے چیاں والی گیا ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا کیا اس کے دوست کا نام لاکھ ہوئے تو اس نے اس بات میں جواب دیا تھا ان نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی دوہرے قتل والی واردات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اسے اس واقعے کا بڑا دکھ تھا میں نے نازو سے بھی علیتگی میں بات کی تھی پہلے تو وہ اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی جب میں نے سخت رویہ اکتیار کیا اور کہا کہ میں نے پاس اس معاملے کے انشاہید بھی ہیں اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لئے اسے تھانے بھی بلا سکتا ہوں پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے وہ میری اس دمکی سے خوف زدہ ہو گئی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی اور یہ کہ وہ چھپ چھپا کر ملا کرتے تھے میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے میں سفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا نہیں تھانے دار جی میرا بھائی چھوٹی موٹی گنڈا کر دی تو کرتا ہے لیکن وہ کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا سفدر قاتل نہیں ہے جی پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا ہزا جھگڑا ہوا تھا میں نے اس کی افسردہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ سفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی اس بارے میں کیا کہتی ہو مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی وہ غمزدہ انداز میں بولی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو وہ جی دراصل سفدر غصے کا بڑا تیز ہے بہت جلدی جوش میں آ جاتا ہے ہم نے یہی تحقیق تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں آٹھ دس دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی اور آج صبح سنا کے بولتے بولتے نازو کی آواز رند گئی اور وہ ہموش ہو گئی اس کے انداز اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانے سے کام نہیں لیتے میں چند لمحات تک اس مغموم حسینہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا پھر پوچھا جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا ان سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے اس حوالے سے سفدر کی ذات شخص سے بالاتر نہیں ہو سکتی آپ چاہیں کچھ بھی کہیں پر میرا جینی مانتا کہ سفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا وہ روحانسی ہو گئی وہ گنڈا بدماش تو ہو سکتا ہے مگر قاتل نہیں وہ ساری غصے والی باتیں اس نے ریاض کو ڈرانے کے لیے کی تھی اٹھارہ انیس سال سے زیادہ نہیں ہوگی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی زیادہ نے اس کے حسن کی بیجہ تعریف کی تھی اور نہ ہی ریاض اکل کا اندہ تھا نازو بنی بنائی موم کی گڑیا تھی ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی اس کی قیفیت قدر بحال ہوئی تو میں نے پوچھا تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ سفدر کل سے چیاں والی کیا ہوئے اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی نہ تو وہ کہیں جاتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے نہ ہی واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر جاتا ہے وہ اس سے پہلے بھی تو چیاں والی جاتا رہتا ہے نا جی واکسر وہاں جاتا رہتا ہے نازو نے جواب دیا عمومن اس کی واپسی کتنے دن کے بعد ہوتی ہے میں نے پوچھا کبھی ایک دن کبھی دو دن اور کبھی تین چار دن اس کا جواب ایسے ہی تھا جیسے بغیر سر پیر کے کوئی کہانی میں نے پھر اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا تھا اگر وہ آج کسی وقت واپس لوٹ آئے تو اس سے کہنا فوراں تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے ٹھیک ہے میں اس بات میں گردن اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اقتفا کیا تھا میں شمشیر پور سے تھانے آیا حوالدار حنیف باجوا کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری گہر موجودگی میں سفدر تھانے آئے تو اسے بٹھا لے میں رات کو کسی بھی وقت چین والی سے لوٹ آؤں گا حنیف باجوا نے کہا تھا ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر جائیں میں سفدر کو تھانے میں ایسا بٹھاؤں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور میں واقعی بے فکر ہو کر کانسٹیبل ارشد علی کے ہمرا چین والا کی جانب روانہ ہو گیا یہ چین والی آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا ہمارا تانگہ لاکھوں کے دیرے کے سامنے جارکا میں اور ارشد علی تانگے سے اترے اور دیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گیٹ پر دستک دیتا گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمدار ہوا وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا ہم پر نظر پڑی تو وہ چونگ اٹھا اس وقت تک اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی اتنی تاریکی بھی نہیں چاہی تھی کہ وہ ہمیں پولیس یونفارم میں نہ دیکھ سکتا پولیس کی وردی کا ایک اپنا روب اور دب دبا ہوتا ہے ہمیں دروازے کے سامنے پایا تو بے اختیار اس کے موز سے نکلا اوے پولیس اتنی جلدی ایک دن پہلے ہی اتا کہتے ہی اس رہے جلدی سے گیٹ بند کرنا چاہا لیکن نا اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا میں نے ایک اقابی چھپٹا مارا اور اس شخص کے اوپر جا گی رہا وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی اور مستعدی کی توقع نہیں کر رہا تھا اس لئے بوکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دور لگانے کی کوشش کی میں بھلا اس کی کوشش کو کیسے کامیاب ہونے دیتا میں نے اسے من مانی کرنے کے لیے تو چھپٹا نہیں مارا تھا ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا دیرے کے اندرونی حصے میں آگئے اس دوران میں کانسٹیبل اور ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور دیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا وہ دیرہ دو کمروں اور ایک وسیعوری سین پر مشتمل تھا ہم اس وقت سین کے ابتدائی حصے میں تھے جو نسبتاں گیٹ سے زیادہ قریب تھا میری اور اس شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھی جنہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا یقیناً یہ آوازیں دیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچی تھی جب ہی ادھر سے ایک بھاری بھرکم سی استفساری آواز اپھری بکشو کون ہے بھائی بکشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا جسے میں نے اپنی بغل میں دبوچ رکھا تھا اس کے لیے آسانی سے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا میں نے بڑی سرت سے بکشو کو ارشد کے حوالے کی اور کمروں کی سمت بڑھ گیا میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدر سے بھاری بھرکم آواز میں بکشو کو پکارا گیا تھا مجھے ارشد کے مضبوط و طوانہ بازوں سے ایک اتی ای امید تھی کہ وہ بکشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رہیں گے میں نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں کر لیا تھا جب باہر سے بکشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے نکل آیا میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جبکہ میری نگاہ اس پر لگی ہوئی تھی وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا دراز کامتی نے اس کے ڈیل ڈول کی حیبت ناکی میں چار چاند لگا دیئے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر دو افراد کو ہونا چاہیے تھا نمبر ایک لاکھو نمبر دو سفتر میں نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مڈ بھیڑ ہوئی تھی وہ یقینی طور پر بخشو تھا کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گینڈا یا تو سفتر تھا اور یہاں پھر وہ لاکھو تھا مسکورہ جناتی شخص نے کمرے سے باہر آ کر گیٹ کی سمت نگاہ دھڑائی جہاں ارشد نے بخشو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا وہ شخص دو قدم مزید آگے بڑھا اور الجن زدہ انداز میں بولا بخشو تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے گیٹ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا تم تو تانگے کا انتظار کرنے گئے تھے اور اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور مردانہ سوالی آواز اُبھری لاکھو کیا مسئلہ یار تم بار بار بخشو کو کیوں آواز دے رہے ہو کیا کوئی پھڑا ہو گیا اس اسصف سار نے میرے ذہن کی الجن کو سلچر میں بدل دیا اگر وہ گینڈا لاکھو تھا تو کمرے کے اندر موجود شخص یقیناً سفدر رہا ہو گا یعنی میرے دونوں مطلوبہ شخص میرے آس پاسی تھے اس احساس نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی اس سے پہلے کہ گینڈا بدن لاکھو سفدر کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اندیرے میں سے نکل کر اس کی کن پڑی پر ریولور رکھ دیا پھر گھراتے ہوئے لیچے میں کہا لاکھو کوئی ہوشیاری دکھانی کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے تو تم کون ہو وہ حق لائے میں چونکہ اس کی پست پر موجود تھا اس لئے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس نادیدگی کو تاریکی کا تعبون بھی حاصل تھا میں نے امنا تعرف کراتے ہوئے کہا لاکھو میرا ناملک سفدر حیات ہے میں اس علاقے کا تھانہ انچارچ ہوں اتنا تعرف کافی ہے یہاں میں نے دنستہ سوالیہ انداز میں جمعہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا اوہو تھانے دار صاحب اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضا کرانہ اور پرسکون انداز میں ہینڈز اپ ہو گیا لاکھو کی جانب سے شرافت کے اس مظاہرے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا دراصل ان لمحات میں میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا جب گیٹ پر مجھے بکشو کی صورت دکھائی دی تھی تو اسے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا اوہ پولیس ہی اتنی جلدی ایک دن پہلی اس کے بعد جب لاکھو کمرے میں سے نکل کر بکشو کو پکار رہا تھا تو اس کے موں سے یہ نکلا تھا بکشو تم تو تانگے کا انتظاب کرنے گئے تھے اور ان دو افراد کے دو جملوں کا واضح مطلب یہ ہی تھا کہ وہ لوگ اس ٹیرے پر بیٹھ کر لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ پولیس کا پتا چلتے ہی لاکھو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا جبکہ اس کے برعکس وہ بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی میں نے تحکمان انداز میں لاکھو سے پوچھا کیا سفدہ کمرے کے اندر موجود ہے جی ہاں وہ اندر ہی ہے اس نے بڑی فرما برداری سے جواب دیا اور کون کون ہے اندر میں نے کڑے لہجے میں صفصار کیا وہ سنجیدگی سے بولا کوئی نہیں جناب ہم تینوں کے سوا اس ٹیرے پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں میں نے اس کی تسلی اور اپنی آسانی کے لیے پوچھا لاکھو اگر اس وقت تم کسی غیر قانونی کام میں ملویس نہیں ہوتا تمہیں درنے یا پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں میں خاص حوالے سے معمول کی پوچھ کچھ کرنے آیا ہوں تم کمرے کے اندر چلو پھر میں نے سہن کی طرف مو اٹھا کر عرشد علی کو مخاطب کیا اور با آواز بلند کہا عرشد حالات پوری طرح قابو میں ہے تم بکشو کو گرفت میں لے لو اس کا انٹرویو ہم بعد میں کریں گے بات اتم کرتے ہی میں نے لاکھو کو ٹے ہوکا دیا جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اب اسے میرے حکم کے مطابق سفدر کے پاس کمرے کے اندر چلنا چاہیے اس نے فوراں میرے حکم کی تعمیل کر دی میں اس کے اقب میں رہتے ہوئے کمرے کے اندر آ گیا اندر لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں مجھے سفدر بھی نظر آ گیا سفدر لاکھو کی بانسبت حاصل سمار تھا اس نے اپنے ساتھی لاکھو کو گن پوائنٹ پر دیکھا تو گھبرا گیا ایک لمحے کے لئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن دروازے میں موجود ہونے کی وجہ سے میں نے چکہ فرار کی راہ مسدود کر رکھی تھی لہٰذا اسے اپنے ارادے کو عملی جامع پہنانے کا موقع نہ مل سکا میں نے لاکھو کو ایک مناسب سا دھکا دیا اور تحکمان انداز میں کہا تو مدر جا کر سفدر کے ساتھ بیٹھو اس کے لئے میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا مسکورہ کمرے میں پہلو با پہلو دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور ایک آہنی کرسی بھی رکھی نظر آ رہی تھی وہ دونوں ایک چارپائی پر جڑ کر بیٹھ گئے اور میں نے آہنی کرسی سنبھال لی پھر اس سے پہلے کہ میں پوچھ کچھ کا آغاز کرتا لاکھو نے متضبضب لہچے میں مجھ سے دریافت کیا ملک صاحب آپ یہاں اور اچانک خیریت تو ہیں نا پولیس اور خیریت کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی ہے لاکھو میں نے اس کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے کہا جہاں خیریت ہوتی ہے وہاں پولیس دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تو کیا چیاں والا میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے اس نے الچن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا ہاں واردات تو ہوئی ہے لیکن چیاں والی میں نہیں بلکہ ادھر شمشیر پور میں میں نے صفدر کے چہرے کے تاثرات کا اجازہ لیتے ہوئے کہا کیا کیا ہو گیا وہاں صفدر اسراری انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا یہ بھی تم مجھ ہی سے پوچھو گے میں نے زہریلے لہجے میں کہا تمہیں تو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے اس دوران میں میں صفدر اور لاکھو خصوصاً صفدر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا لالٹین کی روشنی اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر میرے مقصد میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی ان دونوں کے چہروں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی میرے کٹیلے اس افسار پر صفدر نے متضبزوب انداز میں لاکھو کی جانب دیکھا تاثر ایسا ہی تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جواباً لاکھو نے چہرے کے تاثرات سے اپنی بے خبری اور لاعلمی کا اظہار کر دیا صفدر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج بھی شامل تھا میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں میں بالکل نہیں جانتا وہاں شمشیر پور میں کیا ہو گیا میں تو کل صبح سے یہاں لاکھو کے پاس آیا ہوا کل میرے پاس آیا تھا نہ تو صفدر غلط بیانی کر رہا ہے اور نہ ہی کریمہ بی بی اور نازوں نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے میں نے کمبیر انداز میں کہا صفدر واقعی کل شمشیر پور سے چیاں والا آیا تھا اور اس وقت بھی یہاں موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا وہ پچھلی رات کو تھوڑی دیر کے لیے شمشیر پور نہ گیا ہو اکیلا یا تمہارے ساتھ لاکھو آخر شمشیر پور یہاں سے دوری کتنا ہے یہ آپ کس قسم کی باتیں کریں ملک صاحب لاکھو نے قدر بلند آباس میں مجھ سے پوچھا میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پچھلی پوری رات ہی میرے ساتھ اسی دیرے پر تھا اگر کسی نے اس کے نام پر ادھر شمشیر پور میں کوئی واردات کر دیا تو اس میں صفدر بیچارے کا کیا قصور ہے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شمشیر پور میں ہوا کیا وہاں پچھلی رات دہرے قتل کی ایک لحظہ خیز واردات ہو گئی ہے میں نے دھماکہ کرنے والے انداز میں کہا دو گبرو بھائیوں کا بہی مانا قتل قتل کی واردات انہوں نے بیق وقت بیق زبان ہو کر کہا میں نے انہیں گھورتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی صفدر نے حجانی انداز میں دریافت کیا اب قتل ہونے والے کن دو بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھا ندر صاحب ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا ہو ہو اس کے ہونٹوں سے ایک مایوس اور متاسفانہ آواز نکلی انہیں کس نے قتل کر دیا ان کے قاتل کی تلاش ہی میں تو میں شمشیر پور سے چینہ والی پہنچا ہوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو آپ کا مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں چینہ والی میں چھپا ہوئے لاکھوں نے حیرہ سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا آثار اور اشارے تو ایسی ملیں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس لئے میں قاتل کے تاقب میں یہاں پہنچا ہوں لیکن قاتل ہے کون لاکھوں کے اس افسار میں احتجاج شامل تھا میں نے مدستور مضبوط لہجے میں کہا یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے ہم دونوں کیوں لاکھوں کی حیرت انتہا کا پہنچ گئی میں نے کہا اس لئے کہ ریاض اور فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوئے یا تو تم قاتل ہو میں نے انگلی سے سفدر کی جانب اشارہ کیا پھر لاکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا تم نے ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے میں نے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا پھر کہا یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں میرے پاس اس بات کو کہنے کے لئے بڑی مضبوط بنیاد ہے میں نے سنسن آتے ہوئے لہجے میں کہا پھر وہ شگاف الفاظ میں اپنے دعوے کی وضاحت کر دی وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے میں انہیں ریاض اور سفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا پھر اس شگڑے کا ذکر بھی آیا جو سفدر نے دونوں مقتولین سے ان کی موت سے چند روز قبل کیا تھا میں نے زیل میں سفدر کی خطرناک دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور آخر میں کہا آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمی یا کمزوری نظر آ رہی ہے وہ دونوں علچن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے میں نے مضبوط لہجے میں کہا سفدر تمہاری دھمکی کے چند روز بعد دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دئیے گئے اب اگر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے دوست لاکھوں کے دیرے پر آ گیا ہوں تو اس میں میں کہاں غلطی پر ہوں وہ اچانک ہی پھٹ پڑا تھاندار صاحب آپ سفدر حیات ہے اور میں سفدر حسین ہم دونوں کے نام میں ایک ہی ترتیب سے سواد اور ہی آتا ہے آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر چاند کر ایک بات بتائیں میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا مجھے کتن اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا ہاں پوچھو اس نے پوچھا اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورگلا رہا ہو اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے ورگلا رہا ہو یا اسے محبت کر رہا ہو میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ جس بھی سوتے ہوئے بولا کچھ بھی سمجھ لیں کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی سفدر حسین یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن کے ساتھ کس نویت کا تعلق ہے کسی سے محبت کرنے یا اس کو ورگلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے سے لفنگا کا ہے میں یہ دیکھنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور مقول انسان ہے میرے حیال میں ریاض کو لفنگا کہنا درست بات نہیں ہوگی اس نے نگاہ چھوڑانے والے انداز میں کہا چلیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے بتائیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں گے دیکھو سفدر حسین میں نے قطعی لہجے میں کہا اگر کوئی مقول شخص میری بہن سے محبت کر رہا ہو اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میری بہن بھی اسے محبت کرتی ہے تو میں ان کی مدد کروں گا ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں میں ان کے مستقل ملاب کی کوئی سبیل نکالوں گا بگر تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ روک کر اس کی پٹائی کروں گا نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاری کے وار کر کے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا کر بولا بلکہ ہم نے تو اس کے لئے کچھ اور ہی وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا انداز ایسے ہی تھا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آگئی ہو پھر یہ کہ اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دیئے کوئی ایسی بات جو اسے کسی بڑی مصیبت میں پھسا سکتی ہو اس موقع پر سفدر کے یارے گار لاکھو نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اس نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا اور گہری سنجیدگی سے بولا سفدر کیا خیال ہے تھانے دار ساب کو حقیقت بتا دیں سفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا پھر لاکھو سے کہا ہاں تمہارا خیال بلکل ٹھیک ہے اگر اب بھی ہم نے اپنی زبانیں بند رکھی تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے تو بتاؤ تم شروع کر رہے ہو یا میں سناوں انہیں تمہاری کہانی لاکھو نے سفدر حسین سے پوچھا یار تم ہی بتا دو وہ منت امیز لہجے میں بولا میرا تو ذین ہی کام نہیں کر رہا ہم یہاں کچھ اوری منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا میں نے لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لاکھو تم لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو میں یہاں تمہارے کسی اور کہانیاں نہیں سننے آیا ہوں ادھر تھانے میں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں پھر اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع کرتا باہر عرشد علی کی آواز بلانت ہوئی وہ مجھ سے مخاطب ہوتے پوچھ رہا تھا ملک صاحب یہ بندہ تو پوری طرح میرے کابو میں ہے لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے یہاں اچھا حاصل دیر ہے اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آتا ہوں ورنہ اس کی کسی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو بے سمت حرکت دے دی تو اس کی گردن کا کڑاکہ نکل جائے گا عرشد بخشو کا منکہ نہیں توڑنا ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے میں نے جواباں باوازے بلند کہا اندر سب خیریت ہے لے آؤ اسے بھی پھر میں دوبارہ لاکھو گینڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور قدر سخت لیچے میں کہا ہاں بھئی تم کیا بتانے والے تھے شروع ہو جاؤ شاباش اور وہ شروع ہو گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تھانیدار صاحب کے سفدر نے مجھے اپنی بہن اور ریاض کے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اس کے سمجھانے بچانے کا جب کوئی مصبت نتیجہ برامت نہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس گدے کے بچے کو تھوڑا سبق سکھانا چاہیے اسی سسلے میں یہ کل میرے پاس آیا تھا ہم دوروں ملکہ ریاض کا دماغ دروست کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ایک دن کی سوچ بیچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریاض کو مستقل طور پر لنگڑا بنا دیں وہ ایک ٹانگ پر دباؤ ڈال کر جب اوپر نیچے جھڑکے کاتے ہوئے چلتا دکھائی دے گا تو بڑا مزا آئے گا پھر کبھی اسے اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ نازو سے ملے یا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں ہم یہاں ڈیرے پر بیٹھے یہی منصوبہ بنا رہے تھے جب ایک فیصلے پر پہنچ کے تو ہم نے بکشو کو تانگے وغیرہ کا بندبس کرنے بھیج دیا چبی میں نے کمرے سے باہر نکل کر بکشو سے یہ پوچھا تھا تم تانگے کا انتظار کرنے گئے تھے آپ بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میں نے پر سوچ لہجے میں کہا جب ڈیرے کے گیٹ پر بکشو نے ہمیں دیکھا تو بے سکتا اس کی زبان سے یہ کیوں نکلا تھا اوے پولیس اتنی جلدی ایک دن پہلے ہی میں نے لمحاتی توقف کے بعد سبدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں سبدر حسین اب مجھے بتاؤ کہ تم کس فیصلے پر پہنچے تھے آج رات تم لوگ کس طرح ریاض کو لنگڑا بنانے والے تھے اور تمہارے جواب دینے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض زور زبردستی سے نازوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا لہٰذا آنکھ اٹھا کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں برحال تم بتاؤ کہ اس ٹیرے پر پکنے والی کھچڑی کا ذائقہ کیسا ہے کھچڑی اور ذائقہ کے الفاظ پر اس نے الچن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا شاید بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی میں نے اس کی آسانی کے لیے جلدی سے وضاحت کی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگ جس مشن پر جانے والے تھے اس کی کیا تفصیل ہے ریاض کے ساتھ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا تم کس طریقے سے لنگڑا بناتے اس نے گہری سانس حارج کی اور بتانے لگا جناب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ریاض کی ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا یہ بات میرے لمحے ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل رات کو باڑے میں سو رہے ہیں اس نے گہری سانس حارج کی اور بتانے لگا جناب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ریاض کی ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا یہ بات میرے علم میں ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل رات کو باڑے میں سو رہے ہیں سو رہے ہیں ہی نہیں بلکہ سویا کرتے تھے میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تحصیح کرنے والے انداز میں کہا پچھلی رات وہ عبدی نیند سو چکے ہیں اب انہیں بار بار سونے جاگنے کی حاجت نہیں رہے گی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس بات میں گردن ہیلاتے ہوئے بولا منصوبے کے مطابق ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر آدھی رات کو شمشیر پور پہنچتے اور بڑی خاموشی سے دیوار پھلان کر ڈیرک کے اندر داخل ہو جاتے اس کے بعد ہم ان سوتے ہوئے بھائیوں میں سے ایک ایک کو سنبھال لیتے ہمیں صرف ریاض کو ایک ٹانگ کے استعمال سے محروم کرنا تھا ٹکھنے کے مقام پر ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ ہڈی چکنا چور ہو کر رہ جاتی ہے پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ 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 خیر صلی اللہ اتنا بھی سہل نہیں ہوتا سبدر حسین میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس کاروائی کے دوران میں اس بات کے بڑے قوی امکانات موجود تھے کہ وہ دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تم کو پہچان لیتا تم پہچان لیے جانے کا حطرہ مول لینے کے لیے کیسے تیار ہوگے وہ بات دراصل یہ ہے جناب لاکھوں نے میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہمیں تو چہروں پر ڈھاٹے لگا کر وہاں جانا تھا ان میں سے کوئی ہمیں شناحت نہیں کر سکتا تھا پھر یہ کہ ہم انہیں جان پہچان اور شناحت کی محلت ہی نہ دیتے یہ تو بہ مشکل تین چار منٹ کی کروائی تھی جیسے ہی ہم ریاض کے گٹے یعنی ٹہنے کا جنازہ نکالتے فیاض ہمیں بھول کر اس کی فکر میں لگ جاتا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جائے واردہ سے گائب ہو جاتے وہ اتنا بتا کر تھما پھر عام سے لہجے میں بولا میں نے ساری حقیقت آپ کو بتا دیا یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے تم دونوں کی کہانی سن لی لیکن تم لوگ یہ من سمجھنا کہ میں اس سٹوری پر آنکھیں بند کر کے یقین کروں گا تمہارے بیان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے مہمان کیا مطلب چناف سفدہ نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا مطلب یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں بھائیوں کے قاتل کو پکڑ نہیں لیتا تم تینوں تھانے کی حوالات میں رہو گے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی تھانے دار صاحب لاکھوں نے نیمہ تجاجی لہجے میں کہا میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کروائی کے فرق سے اگاہ کیا پھر اپنے ساتھ تانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا یہ وہ تانگہ نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑنے جانا تھا مسکورہ تانگے کو لانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی بکشو دیرے کے گیر سے نکلتے ہی ہمارے ہتھے چڑ گیا تھا گویا سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی صورتحال ہو گئی تھی ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و آفیت موزا چیاں والا سے واپس تھانے آ گئے اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے میں نے فوراں اسے اپنے پاس بلا لیا بشیر لوہار وہ شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس دہرے قتل کی واردات کی اطلاع مجھے دی تھی وہ مقتولین کا پڑوسی تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک معقول اور بھلے مانس انسان تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا رسمی لیکسلہ کے بعد میں نے اس سے پوچھا بشیر حیریت تو ہے یہ صبح ہی صبح تو مجھ سے ملنے آگے میں تو رات ہی کو آنے والا تھا جناب وہ کہہ رہی اس سنجیدگی سے بولا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا کوئی حاصل پاتا ہے جی اس نے متصر سا جواب دینے کے بعد کردن چھکا لی آخر ہوا کیا ہے میں نے سراری لہچے میں کہا وہ ندامت میں اس لہچے میں بولا جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا کونسی ذمہ داری میرے لہچے میں الجن شامل ہو گی وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا شیچوری ہونے کا کوئی واقعہ پیشا گیا میں نے حالیہ صورتحال کی روشنی میں ممکنہ حدشے کی جانے بشارہ کرتے ہوئے سوال کیا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں وہ نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی زہدہ نے وہ پوری نہیں کرنے دی اس نے رات ہی کو مجھ سے بڑے کی چاوی لے لی تھی بلکہ میرا تالہ اتار کر وہاں اپنا تالہ لگا دیا میں رات ہی کو آپ کے پاس آنے والا تھا پھر سوچا کہ صبح ہو جاؤں گا اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اوہ بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو اس کے حاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا زہدہ نے اگر بڑے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو میں نے لمحاتی توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کل میں نے تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر زہدہ کو تمہارے اس پر خلوص عمل پر کوئی اعتراض ہو تو تم کسی بحث مباحثے میں نہ پڑنا بلکہ بڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا اتامل کرتے ہوئے بولا جناب اگر زہدہ نے بڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا تم کہنا کیا چاہتے ہو بشیرے میں نے گھور کر اسے دیکھا زہدہ نے بڑے کا نظام کس کو سوپا ہے اس بندے کا نام سلطان ہے جناب بشیر لوہا نے جواب دیا پتا چلا ہے وہ زہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے میں نے شمشیر پور میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اچانک کہاں سے ٹبک پڑا ہے سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آگیا کہ زہدہ نے اپنے کسی تایہ ذات کا ذکر کیا تھا اس کے مطابق سلطان نامی وہ شخص اس کا واحد رشتہ دار تھا جو شمشیر پور سے پانچ میل مشک میں واقعہ موزا چلال نگر میں رہتا تھا زہدہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے اسی کلوتر رشتہ دار کو بلانے کے لیے ایک بندہ ادھر جلال نگر روانہ کر دیا مجھے صدفیصد یقین تھا کہ سلطان گزشتہ رات شمشیر پور پہنچ گیا تھا اور بشیر لوہار اسی بندے کا ذکر کر رہا تھا میں نے کہا بشیرے یہ سلطان جو ہے نا یہ زہدہ کے تایا کا بیٹا ہے جو موزا چلال نگر کا رہنے والا ہے وہ ریاض اور فیاض کے قتل کا سن کر ہدھر آیا زہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا تم سلطان کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کرو جناب وہ بات کرتے کرتے اچانک ہموش ہو گیا میں نے استرالی لہجے میں پوچھا تم کچھ کہنا چاہتے ہو بشیرے تانیدار جی وہ متضبضب انداز میں بولا جی میں دریافت کیا میرا مطلب ہے تمہیں سلطان میں کونسی برائی نظر آئی ہے باس جی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ الچن زدہ انداز میں بولا عجیب سا بندہ جی کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوئے رنگ توے کی طرح سیاہ آنکھیں سرخ اور انداز و اتوار سے مکاری چھلکتی ہے آپ ادھر آ کر خود دیکھنے جی وہ آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے اس بات میں کردن ہلائی میں بہت جلد شمشیر پوراؤں گا اور دیکھوں گا وہ سلطان کس کماش کا آدمی ہے میں جاؤں جی اس نے اجازت طلب کرنے والے انداز میں پوچھا اگر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا تو مطمئن ہو کر جاؤ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ہو سکتا ہے میں دوپہر کے بعد ادھر کا چکر لگاؤں وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے پلٹ آیا اور پوچھنے لگا میں نے سنایا جی آپ نے دو بندوں کو کل رات پکڑا ہے جن میں ایک کا ہمارے گاؤں کا سفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے کیا انہوں نے ریاض اور فیاض کے قتل کا اقرار کر لی ہے بشیر لوہار میری آمد سے قبل ہی تھانے پہنچ گیا تھا نہازہ یہ ان ممکن تھا کہ عملے کے کسی آدمی سے اس کی بات ہوئی ہو اور اسے سفدر اور لاکھو کی گرفتاری کا پتا چل گیا ہو میں نے گیری سنجیدگی سے کہا دو نہیں میں نے تین افراد کو گرفتار کیا ہے تیسرا آدمی لاکھو کا ساتھی بکشو ہے اسی دوہرے قتل کے سسلے میں ان سے پوچھ کچھ ہو رہی ہے وہ تینوں زیرے تفتیش ہیں انشاءاللہ بہت جل کوئی مصبت نتیجہ دیکھنے کو ملے گا اور ہاں میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانسلی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا اب تم باہر جا کر ان بندوں کا چرچہ نہ کرنا گاؤں میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہی کہ میں نے کریمہ بی بی کے بیٹے سبدر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا بشیرے سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ بھی کرنا کریں میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا جی میں نے اسے شاباشی دے کر رخصت کر دیا ہائندہ روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتول ان کی پوسٹ مارٹم چھدہ لاشیں آ گئیں لاشوں کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ بھی تھی میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک مناسب جگہ پر رکھوایا اور اپنے کمرے میں آ کر ریپورٹ کا جہزہ لینے لگا مذکورہ ریپورٹ کے مطابق ریاض اور فیاض کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی جبکہ ان کی موت کا سبب زہر خورانی تھا اس نکتے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں ریپورٹ کو پڑھتا چلا گیا آگے لکھا تھا دونوں مقتولین کے ماتوں سے حاصل ہونے والے نمونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں کوئی سریع الاصر زہر ملا ہوا تھا اس زہر نے میدے میں پہنچتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اس زہر کی خصوصیت ریپورٹ کے مطابق یہ بتائی گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے احساب اور دماغ کو اپنے زیر اثر لاکر متاثرہ شخص کو گنودگی میں پہنچا دیتا ہے پھر بہت جلد یہ گنودگی گہری نید میں بدل جاتی ہے اور اسی نید میں سفر کرتے ہوئے متاثرہ ذہن عبدی نید کی وادی میں اتر جاتا ہے ریاض اور فیاض کی زندگی کا چھراغ بھی اسی انداز میں گل ہوا تھا ریپورٹ میں مزید یہ بھی درش تھا کہ جب ان دونوں بھائیوں کے جسموں کے بلائی حصوں پر تیز دھار کلہاری کے وار کیے گئے تو وہ زندگی سے محروم دو لاشوں کی صورت چار پائیوں پر پڑے تھے لہٰذا کلہاری بردار کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے اتمنان سے ان کے جسموں کو زخموں سے چور چور کر کے ہموشی سے رخصت ہو گیا میں نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو دو تین مرتبہ بڑی توجہ سے پڑا پھر ایک طرف رکھ دیا ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رکھتاری سے سوچا تھا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا قاتل کا مقصد بھی بڑی ہاتھ تک واضح ہو رہا تھا اس نے پہلے زہر کھلا کر انہیں موت کی نیند سلایا پھر ان پر کل ہاریاں برسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ شدید نویت کی انتقامی کاروائی کا نتیجہ ہے کسی دشمن نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بڑے بیانک انداز میں پناہ کے گھاٹ اتارا ہے یہ صورتحال میں شک کے تمام ترتی سفدر کی جانب چلتے نظر آتے تھے لیکن میرا ذہن اس کے بلکل برق سوچ رہا تھا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ نے سفدر اور لاکھوں کو بڑی حد تک بے قصور ثابت کر دیا تھا میں یہ بات بڑے وسوق سے کہہ سکتا تھا کہ سفدر اس بات پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان بھائیوں کے میدوں تک زہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے یقیناً یہ کام کسی اور ہی شخص کا کیا ہوا تھا سفدر اور لاکھوں کی طرف سے دیان آٹا تو میری سوچ میں زہدہ پروین کا چہرہ ابر آیا پھر اس کی ایک ایک احترازی حرکت مجھے یاد آنے لگی اس کی جز بز اور ہچکچاہٹ پسو پیش اور اکتاہٹ کے معنی اور مفہوم واضح ہونے لگے مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے زہدہ کو بتایا کہ ریاض اور فیاض کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ غفلت کی ایسی نیند میں ڈوبے ویتے کے حملہ ور کے خلاف ایک ذرا سی بھی مضاہمت نہ کر سکے وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں اس کے موں سے نکلا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا چونکنہ گھبراہٹ بڑی بانی خیاس تھی جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو زہدہ کے مطابق دونوں بھائیوں نے لگ بگ رات نو بجے کھانا کھایا سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے تھے یعنی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان انہوں نے اور کوئی شہنی کھائی تھی جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رات کا کھانا ہی زہر علوت تھا جب میں زہدہ سے اس حسلے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا تو مقتولین کی عدم عظامت اور کھانے کی گڑھ بڑھ کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور اسی خیال کے تحت میں نے اسے کھانے کی فرمائش کی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہو تو وہ مجھے دے دے وہ میری اس فرمائش پر بدک گئی تھی اور بڑے تشفیش ناکنداز میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کیوں جی آپ اس کھانے کا کیا کریں گے بزادہ کی گھر سے نکلا تو بشیرے اور منظورے سے ملاقات ہو گئی تھی اور ان کی زبانی ایک اور خطر نک حقیقت ابر کر سامنے آئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سال بھر پہلے ایک رات ریاض اور فیاض کا باپ فتح محمد خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے موں میں چلا گیا تھا اس وقت میں نے فتح محمد کی موت کے حوالے سے بشیرے اور منظورے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ ان لمحات میں میرا ذہن ریاض اور فیاض کے قتل کا مومہ حل کرنے میں مصوف تھا لیکن اب دونوں بھائیوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے میرے ذہن میں سوچ کہا کہ نیا داروا کر دیا تھا فتح محمد اگر خون تھکتا وہ مرا تھا تو یہ کسی کالے پیلے نیلے عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فتح محمد بھی زہر خورانے کے باعث ہی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا تھا پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پٹرول سے بھاگتی ہے اور ان لمحات میں میرا شک زیادہ پروین کی طرف جا رہا تھا زہدہ ایک جوان خوب روح اور پرکشی شورت تھی اس کا خود سے ایک دو گناہ عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اتنے والی بات نہیں تھی فتح محمد کموں بیش ساٹھ سال کا تھا جب اس نے زہدہ سے شادی کی تھی اس قسم کی تفاوتی شادیاں عمومن بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں این ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلا کیا ہو اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زہدہ کی سوتیلی اولاد تھے پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور روانہ کر دوں گا لیکن پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا میں نے کونسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور تحکمان انداز میں کہا مراد علی تم فوراں شمشیر پور چلے جاؤ اور جا کر زہدہ کو بتاؤ کہ اس بطال سے اس کے بیٹوں کی لاشی آگئی ہیں وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے تاکہ کفن دفن کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے لیکن ملک صاحب کونسٹیبل نے متجب انداز میں مجھے دیکھ کر بولا آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بزاتے خود شمشیر پور جانا تھا اس اس لئے میں میری اسے تفصیلی بات ہو چکی تھی لیکن میں نے ابھی تک اسے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے نشیب افراز سے اگاہ نہیں کیا تھا لہٰذا اس کے سوال کے جواب میں کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو پہلے پروگرام کچھ اور تھا کچھ اور ہے تم سے جو کہا جا رہا ہے بس تم اتنہ ہی کرو باقی باتیں بعد میں ہوں گی ٹھیک ہے جناب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا جو آپ کا حکم پھر وہ شمشیر پور روانہ ہو گیا خانسٹیبل میرا بھروسے کا آدمی تھا میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ناشنا رکھا تھا اگر میں اس راز میں اسے بھی شریک کر لیتا تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ راز کا امین رہے گا لیکن میں نے فی الحال اس کے لئے بھی سسپنس کی فضاء قائم رہنے دی تھی تاہم تاکہ جب اچانک اسے اس زاویہ کی خبر ہو تو اس کے تن بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جائے اس کے لئے یہ ایک سرپرائز ہوتا یقیناً وہ اس سے بہت محسوس ہوتا میری توقع کے این مطابق تو گھنٹے کے اندر مراد علی واپس لوٹ آیا اور وہ اکیلہ نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ تانگے میں زہادہ پروین بھی موجود تھی اور یقیناً جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے آئی تھی میں نے فوراں زہادہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور مراد علی سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر موجود رہے جب تک میں زہادہ کے ساتھ مصروفے گفتگوں ہوں وہ کسی کو بھی کمرے کے اندر داقل ہونے کی جازت نہ دے زہادہ میں نے سامنے بیٹھ کی اور ادھر ادھر نگاہ دڑھانے کے بعد بولی کہاں ہیں ان دونوں کی لاشیں وہ اس کے صرف سار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی جیسے جوان بیٹوں کی علمناک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا میں اس دورہ میں بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کا ایک سرے کر رہا تھا اور مجھے اس نتیجے تک موچنے میں کتہ ہی کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کی تشویش بڑی کھوکلی اور مصنوعی نویت کی تھی لاشیں میرے کمرے میں نہیں رکھی ہوئیں میں نے ٹھہرے وے لہجے میں کہا وہ تھانے ہی میں ہیں اور حاسی محفوظ جگہ پر ہیں تم ان کی طرف سے پریشان نہ ہو بس تھوڑی سی قانونی کاروائی ہوگی پھر ریاض اور فیاض کی لاشیں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی کیسی قانونی کاروائی وہ چوکنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے کہا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ساعدہ تم سکون سے ادھر ہی بیٹھو میں تم سے چند ضروری سوالات کروں گا اور مطمئن ہونے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا لیکن وہ حقل آئی اب آپ کون سے سوال کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہے نا میں نے نرم لہچے میں کہا درنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ بسختہ استراری انداز میں بولی میں نے کچھ نہیں کیا جب ہی تو کہہ رہا ہوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے پوچھکارنے وال انداز میں کہا بس پانچ دس منٹ محمد میں فارغ کر دوں گا جی جی وہ ات کو سنبھالتے ہوئے بولی آپ پوچھے کیا پوچھنا ہے میں نے پوچھا زہدہ تم نے وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کی فرمائش پر ان کی پسندیدہ ڈشیں کڑی چاول اور کھیر بنائی تھی انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور لگ بھگ نو بجے رات وہ سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا وہ دبٹے کے پلو سے پیشانی کا پسینہ پونچ سوے بولی وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور فضا میں ہنکی پائی جانے لگی تھی اس موسم میں پیشانی کے ارکالود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر زہدہ کا ماتا نم ہوا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ میرا چلائے واتیر نشانے پر جا کر بیٹھا تھا میں نے مدستور اس کی آنکوں میں چھانکتوے پوچھا اور ذرا سوچ کر بتاؤ زہدہ کیا انہوں نے باڑے میں جا کر بھی کچھ کھایا تھا نہیں جی وہ وہاں جاتے ہی سو گئے تھے اس نے بتایا انہوں نے گھر میں اتنا زیادہ کھانا کھا لیا تھا کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی ویسے بھی وہ باڑے میں جانے کے بعد کچھ کھاتے بھی تنہی تھے ہاں یہ تو تم نے مجھے اس دن بھی بتا دیا تھا میں نے پرخیال انداز میں کہا کہ اس رات انہوں نے ایسا ڈٹ کر کھانا کھایا تھا کہ ہانڈی پتیلے سب خالی ہو گئے تھے حتیٰ کہ جب میں نے تم سے کھانے کی فرمائش کی تو تمہیں معذرت کرنا پڑی تھی ہے نا زیادہ جی یہ سب تو ہے اس کی علشن میں اضافہ ہو گیا لیکن اب دوبارہ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے اس کے اس استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے قدر سخت لہجے میں سوال کیا کیا اس رات تم نے بھی کڑی چاول اور کھیر کھائی تھی جی ہاں میں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا پھر تم ابھی تک زندہ کیسے ہو میرا سوال کسی ہتھوڑے کے ماند اس کے سر پر لگا تھا میں نے تلخی سے کہا ہاں زیادہ اس کھانے کو کھا کر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا جیسا کہ وہ دونوں بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے اور لیکن ریاض اور فیاض کو تو کھلھاری کے وار کر کے موت کے موں میں دھکیلا گیا تھا وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چالاکی سے بولی یہ تمہارا خیال ہے زیادہ میرا سنسناتے ہوئے لہجے میں کابرنا حقیقت اس سے بہت مختلف ہے کہ کیا کیا ہے حقیقت وہ دوبارہ اپنی پہشانی کا پسینہ ساپ کرتے ہوئے مستفسر ہوئی تاہم اس مرتبہ اس کے لہجے میں جارہیت کی بجائے نکاہت کا انصر شامل تھا میں نے کمیر انداز میں کہا حقیقت یہ ہے زیادہ کہ وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کے شکم میں جو کھانا اترا وہ زہریلا تھا جسے کھاتے ہی وہ پہلے نیم بے ہوش ہوئے پھر یہ نیم بے ہوشی گہری نیند میں بدل گئی ایسی نیند جسے کوئی بیدار نہیں ہو سکتا لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہی کھانا تم نے بھی کھایا تھا اور ابھی تک زندہ سلامت نظر آ رہی ہو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے پتا چلتا تھا کہ وہ خود کو کسی مجدار میں کھراوا محسوس کر رہی ہے آخری سنبھالہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بکھرے ہوئے لیچے میں پوچھا آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں میں نے میز کی دراز کی جاری بات بڑھاتے ہوئے کہا میں سسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اس نے سیمی ہوئی تخیر امیس نظروں سے مجھے دیکھا میں نے پوسٹ مارڈم کی ریپورٹس کے سامنے ڈالتے ہوئے درشت لہجے میں کہا اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ دونوں بھائیوں نے زہریلا کھانا کھایا اور سو گئے پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی موت واقعہ ہو گئی موت کا وقت رات دس اور گیرہ بجے کے درمیان بتایا گیا اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ جب آدھی رات کے وقت ان پر کلہاریاں برسائی گئی تو وہ زندگی کی قیسے آزاد ہو چکے تھے اس لئے اس دوہرے قتل کے جواب میں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مضاہمت دیکھنے کو نہیں ملی زیادہ یہ پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ ہے جو ایک کابل سرجن کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے تم اس میں درج حقائق کو نہ تو جھٹلا سکتی ہو نہ ہی چیلنج کر سکتی ہو اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سچ سچ بتا دو تم نے اس رات کھانے میں کیا ملایا تھا میں نے کسی چیز میں ملایا نہیں ملایا وہ نیمہ تجاجی لہجے میں بولی تاہم اس کی آواز میں کوئی دم کھم نہیں تھا میں ان کو کیوں ماننا چاہوں گی میں نے تو انہیں اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا تم ریاض اور فیاض کو سگی اولاد سے زیادہ سمجھتی تھی میں نے اس کی بات کارتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا اور فتح محمد کو اپنا سگا شہر ہے نا اس نے چونکر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں کوئی تھانے دار نہیں بلکہ افریت ہوں اس کی آنکھوں اور چہرے پر ویشت اور دہشت نے دیرہ جمالیا تھا کب کب آتی ہوئی آواز میں اس کے موں سے صرف اتنا نکلا یہ فتح محمد کا ذکر کہاں سے نکلایا فتح محمد کا ذکر اس لئے نکلایا کہ مجھے یقین ہے کہ اسے بھی زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا اس کی حمد جواب دے گی مریل سے لہجے میں بولی یا کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار سا میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم بڑی چی طرح سمجھ رہی ہو زیادہ میں نے پنکار سے مشابہ آواز میں کہا مجھے سختی پر مجبور نہ کرو تم عورت ذات ہو تفتیش کے کٹھی مراحل کو جھیل نہیں سکو گی سیدھی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لو ورنہ میں نے دھمکی امیز انداز میں جملہ دھورا چھوڑا تو وہ خوفزدہ انداز میں اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے بولی ورنہ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا ورنہ مجھے مجبوراں فتح محمد کی بچی کچھی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا پانی اس کی آواز کسی گہرے کوئے میں سے آتی محسوس ہوئی میں نے کٹیلے لہجے میں کہا میں نے ابھی پانی اور دودھ کا ذکر کیا فکر نہ کرو تمہیں پانی بھی ملے گا اور دودھ بھی لیکن ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں وہ کالا کلوٹا سانڈ نمہ تمہارا تایہ ذات سلطان تو ادھر گاؤں ہی میں ہے نا میں ابھی چار سپائیوں کو بھیج کر اسے تھانے بلواتا ہوں میرا خیال ہے اگر میں اسے تفتیش کی چکی میں ڈالوں میں نے بغور اس کا جائزہ لیا خوف اور دہشت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی میں نے اسے ہوش ملانے کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے دو کانسٹیبلز کو شمشیربور کی جانب دوڑا دیا تا کہ سلطان نامی اس بندے کو پکڑ کر فوراں میرے پاس لے آئیں لیکن افسوس کہ وہ فوری طور پر دستیاب نہ ہو سکا وہ پورے گاؤں میں کئی نہیں ملا تھا بعد ازہ جب میں زادہ کو ہوش ملانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ سلطان ایک دن کے لئے جلال نگر گیا اور کل صبح واپس آئے گا سلطان زادہ کا شریک جرم تھا لہٰذا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا میں نے اسی وقت ترتین کانسٹیبلز کی ایک ٹیم جلال نگر روانہ کی وہ رات ہونے سے پہلے کامیاب لوٹے سلطان کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے تھے جب سلطان نے یہ دیکھا کہ زادہ نے پولیس کے تحویل میں اقبال جرم کر لیا ہے تو اس نے سارا الزام زادہ پر ڈال دیا اس کے مطابق وہ زادہ کے بہکاوے میں آ گیا تھا زادہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کا کام کر دے تو وہ سلطان سے شادی کر لے گی اس نے سلطان کو باور کرا دیا تھا کہ ریاض اور فیاض اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ رکاوٹ ہٹا دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان ایک ہونے سے نہیں رکھ سکتا سلطان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی زادہ کی صورت میں اسے بیٹھے بٹھائے ایک حسین و جمیل عورت مل رہی تھی اور ایسی عورت کے جو زمین و جائدات کی مالک بھی تھی وہ لالچ میں آ گیا زادہ کی پیشکچ میں اس کے لیے بڑی کشش تھی لہذا وہ آگ اور ہون کے اس کھیل میں آنکھیں بند کر کے کود گیا اسی نے زادہ کو ایک سریل اثر زہر لا کر دیا اور جائے وکوا کو کسی انتقامی کاروائی کا رنگ دینے کے لیے اسی نے مردہ بھائیوں کی لاشوں کو کلھاری کے وار کر کے بری طرح بگاڑ دیا پھر ایک ایسی لرزہ خیز کہانی نے چنم لیا جس میں شامل خونی واقعات اور حالات اور اعمال کا کچھ ایسا ہی نتیجہ نکلا کرتا ہے سلطان ریاض اور فیاض والے معاملے میں زادہ کا شریک زہدہ نے اپنی بلبوتے پر انجام دیا تھا ریاض اور فیاض سے نپٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی لہٰذا بڑی مکاری سے اس نے سلطان کو استعمال کر لیا تھا میں نے ایک موقع پر زہدہ سے سوال کیا کہ اگر یہ معاملہ دب جاتا تو کیا تم واقعی سلطان سے شادی کر لیتی کیا میں آپ کو اتنی بے وکوف نظر آتی ہوں اس کا جواب بڑا معنی خیز تھا نہیں میں نے نفی میں گردن ہلائی اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا اگرچہ تم اتنی احمق نہیں ہو لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے فتح محمد سے کیوں شادی کی تھی تم دونوں کی عمروں میں زمین و اسمان کا فرق تھا اب ٹھیک کہتے ہیں تھا اندر صاحب وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولی ہماری عمروں میں تقریباً آدھے آدھے کا فرق تھا لیکن وہ قصہ میں جائدات زمیدار تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر مانی خیز انداز میں چھپ ہو گئی تو میں نے جلدی سے کہا تمہارا یہ خیال ہے نا کہ اس فتح محمد سال ڈیر سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن وہ ساٹھا پاتھا ثابت ہوا نہ صرف یہ کہ وہ تم سے شادی کے بعد دوبارہ جوان ہونے لگا تھا بلکہ شادی کے دوسرے سال ہی تمہارے بطن سے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی اس صورتحال نے تمہیں حاصل میوس کر دیا جب تم نے اپنا منصوبہ ڈپتا دیکھا تو تم نے سوچا کہ جو کم قدرتی انداز میں نہیں ہو رہا اسے تم اپنے ہاتھوں سے انجام دو گئی اور پھر ایک رات فتح محمد خون اگلتا ہوا موت کے موں میں چلا گیا زیادہ نے کوئی جواب دینے کی بلائے گردن چھکا لی یہ اس کے بیانک جرم کا ہموشی قرار تھا بعد ازا اس نے اپنی تفصیلی بیان میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے زمین چاہداد کے لارچ میں خود سے دو گناہ عمر کے فتح محمد سے شادی کی تھی لیکن وہ ریاض اور فیاض سے کسی نویت کی دشمنی نہیں رکھتی تھی یہ سارا فساد اس کے سگے بیٹے فرمان علی کی پیدائش کے بعد اٹھا تھا جیسے جیسے فرمان علی بڑا ہو رہا تھا دونوں بھائیوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے وہ فرمان علی کو اپنے لئے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے ان کا خیال تھا کہ فتح محمد کے صرف وہی وارث ہیں اس اس لئے میں انہوں نے فتح محمد کے کان بھی بننا شروع کر دیئے تھے فیاض اور فیاض کے رویے میں نمائع تبدیلی آگئی سارا نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اسے اور اس کے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ وہ کیسے ہونے دیتی حصہ پہلے کہ وہ دونوں ان کے حلاب کوئی چال چلتے اس نے سلطان کی مدد سے انہیں صفحہ حسی سے مٹا دیا زیادہ کی اقبالی بیان میں کسی حد تک حقیقت تھی اس کو چیک کرنا ناممکن نہیں تھا لیکن اس کو چیک کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے بیان کی تصدیقیاں تردید صرف وہ دونوں بھائی کر سکتے تھے جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے البتہ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ زیادہ ایک لالچی سازشی اور مجم زہن عورت تھی زمین و جائدات کا لالچ اور دولت کی حوث بہت ہی گھنونی اور خطرناک ہوتی ہے یہ اپنے بگانے کا فرق مٹا کر انسان کو تباہی و بربادی کے امی کھکار میں پینک دیتی ہے یہی ہرس اور حوث زہدہ کو بھی لے ڈوبی جس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک نہیں تین انسانی چانوں کو ختم کر ڈالا وہ پورا نہ ہو سکا وہ اپنے گلے میں تین بٹا ایک کا توق سجا کر جیل میں چلے گئی اسے اپنے کیے کہ سزا ملی اسو ملی لیکن اس کے کرتوتوں کا سب سے زیادہ خمیازہ نن نے فرمان علی کو بھگتنا پڑا تھا وہ معصوم دو سال کی عمر میں باپ کی شفقہ سے محروم ہوا اور تین سال کی عمر میں ممتہ کی گود اسے چھین گئی پتہ نہیں اس جھمیلے میں اس بچارے کا کیا قصور تھا تو ناظرین امید کرتے ہوں یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کی حوصلہ افسائی کرنے کا آپ کے لائک کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور جو چینل پر نیو ہیں سبسکرائب لازمی سے کر کے جائے گا پھر ملتے ہیں کسی ایسی اچھی سی کہانی تک کے لئے اللہ حافظ